بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم مارا را کبیر ربک الكریم عیمت نفس ما کت دمت و اخرت يا عیوها الانسان عیمت نفس ما کت دمت و اخرت يا عیوها الانسان ما قرر کبیر بک الكریم الَّذِي حَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَت عیمت نفس ما کت دمت و اخرت يا عیوها الانسان عیمت نفس ما کت دمت و اخرت يا عیوها الانسان عیمت نفس ما کت دمت و اخرت عیمت نفس ما کت دمت و اخرت عیمت نفس ما کت دمت و اخرت یا عیمت نفس ما کت دمت و اخرت یا ایوہ الانسان ماغرک بربک الكریم علم النفس معاکت دامت یا ایوہ الانسان یا ایوہ الانسان ماغرک بربک الكریم الَّذِي حَلَقُقَ فَسْتَوْقُ وَكَفَعَدَ لَكُمْ فِي ای سوءٍ مَّا شَاءَ رُكَّبَكُمْ علم النفس معاکت دامت وافرت یا ایوہ الانسان ماغرک بربک الكریم الَّذِي حَلَقَ فَسْتَوْقُ وَكَفَعَدَ لَكَ فِي ای سوءٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ فِي ایساً مَّا شَاءَ رُكَّبَكُمْ موسیقی 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 قلّا بل تكذبون بالدین وإن عليكم لحافزین كراما كاتبین یعلمون ما تفعلون موسیقی 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 جنابی آجام شمدتر صاحب آئیس چیئرمین سیرس ٹرٹی سینڈر ان سے بھی مزارش رہے ہیں سیرس ٹرٹی سینڈر ناتے رسول مکبون کے لیے میں دعوت مولگا جنابی پروپیسر نورے پھلاان صاحب سیرس ٹرٹی سینڈر نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کوئی سے دور ہے مند نے نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چائز کو نواز دے یہ ترے حبیب کی بات ہے جسے چائز کو نواز دے یہ ترے حبیب کی بات ہے جسے چاہاں دل پہ بلا لیا جسے چاہاں دل پہ بلا لیا جسے چاہاں دل پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہم پیس لے یہ بڑے نسیب کی بات ہے وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ وہی بھگیب کی بات ہے تجھے ایم نوال بین آوال در شاہ سے چاہیے اور کیا تجھے ایم نوال بین آوال در شاہ سے چاہیے اور کیا سمان اللہ وہ نسیب ہو کبھی دیکھنا وہ بڑے نسیب کی بات ہے سمان اللہ سمان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج کے نشیت میں ہم تمام اقباب شکریہ دا کرتے ہیں شکریہ دا کرتے ہیں اور آپ نے مہمان جناب خامد صاحب کو بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس نشیت میں ہماری کام کے نشیت لائیں اب میں بلا طحیب آج کے موضوع یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماتو ہے کہ دعوت دیتا ہوں جنابی ڈاکٹر حامد میاں صاحب بسم اللہ اور آج کے موضوع آپ سب کو واز آ رہی ہے جنابی ڈاکٹر حامد میاں صاحب شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے اقبال کے شہر میں دعوت دی اور اسی کے ٹاپک کو میں شیئروں گا تو مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی میں کس لینگویج میں بال کروں کمی اردو کمی پنجابی اور کمی انگلیش تو میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا ورڈ پرپیر کروں تو میرے دین میں آیا کہ پنجاب پھر دنگلش تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کرتا ہوں تین اوچی بیس بھی آ رہا تھا حالاتِ حاضرہ کی اکاسی کرتے ہوئے میں اپنی ایک نظم پیش کروں گا اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اس سفر میں کہ انسان کیا ہے اور یقین کا انسان کے ساتھ کیا نظم ہے جب وچ فیر انہیر پیا چھاندہ جب وچ فیر انہیر پیا چھاندہ حق نو چھڑیاں مودتا ہوئیاں جگوی چھویر انہیر پہا چھاندہ حق نو چھڑیاں مدتاں ہوئیاں اپنے آپ تو دردہ رہندا رب تو دریاں مدتاں اپنے آپ تو دردہ رہندا رب تو دریاں مدتاں ہوئیاں جرم و ظلم دہ دورہ انصاف نو چھڑیاں مدتاں ہوئیاں جرم و ظلم دہ دور دورہ انصاف نو چھڑیاں مدتاں ہوئیاں یہ ایک محابرہ ہے ویلی جٹی ان پئی بیلے ان پئی بیلے نان انویٹیو نیشن ویلی جٹی ان پئی بیلے قوم نستیاں مدتاں ہوئیاں ویلی جٹی ان پئی بیلے قوم نستیاں مدتاں ہوئیاں ساڑے ساماں تینہ جاناں ساڑے ساماں تینہ جاناں سانو مریاں مدتاں ہوئیاں ساڑے ساماں تینہ جاناں ساڑے ساماں تینہ جاناں سانو مریاں مدتاں ہوئیاں ساماں تینہ جاناً سومو سلاف تے حج زکاة عملان کی تیاں مدتاں ہوئی حمدو ناد دا ورد بطیرہ حمدو ناد دا ورد بطیرہ حامد بنیاں مدتاں ہوئی یہ کیوں ہے اس کے اوپر میں آج یہ بات کروں گا کہ یہ عجیب بات ہے کہ جو چیزیں مروضہ چلی آ رہی ہوتی ہیں ہم وہ ہمارے گریجولی عقائد بن جاتے ہیں اور وہی عقائد ہمارے عقائد بن جاتے ہیں اور پھر ہم ان پر یقین لے آتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ آن گوئن پروسس ہے جو کر رہے تھے ہم اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہم کئی چیزوں کو اپنے عقائد میں شامل کر لیتے ہیں جس میں آج میں ایک ٹاپک پر بات کروں گا جو ایک عقیدہ ہے سینگ از بلیڈنگ یہ سکسٹین تھرڈی نائنگ میں پرویل کیا کیا تھا اس سینس کے اندر کہ سینگ از بلیڈنگ اور اس کا ریزن یہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جو کانکریٹ یا فیزیکل ایویڈنس ہوتا ہے وہ کنونسنگ بنتا ہے وہ کریڈبل ہوتا ہے اس لیے یہ سٹیٹمنٹ کریکٹ ہے میں نے اس طرح کی بہت زیادہ سٹیٹمنٹ سینگ یا ایڈیان جو ہوتے ہیں ہم کو ریڈیکلی انیلائز کیا تو میں سمجھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جیسے اور جتنی بھی یہ سٹیٹمنٹس ہیں یہ ساری سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ کریکٹ نہیں ہیں اور اگر ہم ان کو انیلائز کریں یہ سنٹھائیمز ڈینجرس بھی ہیں اور جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے یہ ڈینجرس اس لیے ہے کہ اس نے ہمارے سارے جو ہمارا اگرین تھا ہمارا ایمان تھا ہمارے اقیدے تھے ان سب کو سنیچ کر کے ختم کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹس ہی یہ غلط ہے کہ قرآن کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو اتنی پاورفل ہے کونسی نہیں پاورفل لیکن یہ سٹیٹمنٹ وہ کہہ رہا ہے بھلا تکفو ما لئی سالتا بھی علم کہ جس چیز کا تمہیں خود علم نہ ہو اس کے پیچھے مطلب ہو تو اس ایک سٹیٹمنٹ سے یہ ساری بات کلیر ہو جاتی ہے کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں نان نیسیسرلی کہ وہ ٹھیک ہو نان نیسیسرلی کہ وہ رائٹ ہو ہم میڈیا کے ذریعے یا جو بھی ہماری ایبزرویشن ہے یہ ڈیٹا ہوتا ہے یہ صرف ایک مٹیریل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے فائی سینسز سے ان کو پرسید کر رہے ہیں اس کو ہم پرسیکچول نالج کہتے ہیں جو ہم اپنی سینسز کے ذریعے سے پرسید کرتے ہیں یہ راڈ ڈیٹا ہوتا ہے یہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن خدا نے ہمارے اندر ایک ایک ایکسپیریمنٹل لائب ایک مشین رکھی ہوتی ہے ہر انسان کو وہ اویلیبل ہے اور وہ ہے ہماری لائب جو پرسیپشن ایمیجینیشن تھوڑ پروسیسز میمری اس کے اوپن منصر ہوتی ہے قرآن میں اس کے بارے میں ہے کہ وہ سما بزر وار یہ تین چیزوں یہ کامٹیپل ہیں پوچھا جائے گا کہ ان کو تم نے یوز کیا تھا کہ نہیں ہم جب پرسیچول نالج لیتے ہیں اس کو اپنے اندر لے جاتے ہیں اس مشینری کے اندر ہم نے اس کو انیلائز کرنا ہوتا ہے اور اس سے ایک اپنا کانسیپٹ بنانا ہوتا ہے جس کو ہم پرسیپچول نالج سے کانسیپچول نالج کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ کرنا ہمارے لئے بڑا ضروری ہے ادر وائز جو بھی انفرمیشن ہم لے رہے ہوتے ہیں اگر ایس ایڈیز ہم اس پر یقین کرنا شروع ہماری ایک ورڈ ہوتی ہے وہ ایریز ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی اگزیمپل میں آپ کو بھی دیتا ہوں فیلال تو یہ let's say کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک باکس ہے اور اس کو سیل فون کہتا ہے آپ اس پر ڈائل کریں نمبر اور اپنے دوست سے بات کریں اور آپ یہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں اب آپ بھی کرتے ہیں تو یہ ایک فیزیکل ایویڈنس بان جاتا ہے کہ واقعی یہ سیل فون ہے لیکن حقیقت میں یہ آپ نے نہیں بنایا یہ میں نے بنایا تھا میں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ منکر نکیر ہے میں آپ سب کو دے دوں گا اور آپ کا سارا ڈائٹا جو ہے وہ مجھے چاہیے تھا وہ میں لے دوں گا آپ اس کو جس طرح پرسیب کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ تھا اسی طرح میں ڈیفرنٹ ایکزیمپل اور میں آپ کو کان سو سال سے سکسٹین تھرڈی نائن سے یہ سینگز بلیوینگ کو پرویل کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ ٹیلی سکرینز ٹی وی کے ذریعے قرآن میں بھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ساتھ کے ذریعے آئے گا آواز کے ذریعے آئے گا جب یہ ٹیلی سکرینز جو ہیں ہر گھر میں موجود ہیں میں پیچھے سے پروجیکٹ کر رہا ہوں اس کے اندر اپنے اپنا بلیف اپنا یقین اور آپ اس کو رسید کر رہے ہیں ہم دیادر ہے جب آپ اس کو رسید کرتے ہیں تو وہ یہ آپ اگر ایک امیجن کریں گلاس میں پانی اور تھوڑا سا مٹی ہے اور اس میں دوسرا پانی ٹیپ سے ڈالتے جائیں تو وہ سلولی سلولی اس مٹی کو نکال دے گا اور ریکلیس کر دے گا وارٹر سے سیم وی ہمارا جو سب کانشی ہو سکتا ہے وہ بیسیکلی ہم ہوتے ہیں میں اس کو دوبارہ کہوں گا جو ہمارا لا شعور ہے ہمارا سب کانشیس ہے وہ ہم ہوتے ہیں ہمارا کانشیس جو ہوتا ہے جو شعور ہوتا ہے وہ اس کو پرٹیکٹ کر کے رکھتا ہے ہو سکتا ہے میں بہت برا انسان ہوں لیکن آپ کے سامنے بڑا اچھا بحیر کرتا ہوں بائی مائی شعور مائی کانشیس لیکن اگر آپ ابرپلی کسی کو مانے کوشش کریں وہ گالی دے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے وہ اصل میں باقی اس میں اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے اپنے کانشیس کے ساتھ سب کانشیس جو ہوتا ہے وہ ہم ہوتے ہیں اور اس میں جتنی بھی چیزیں جائیں گی وہ ہمیں انکلائن کر رہی ہوتی ہیں ہم نے کیسا بننا ہے جتنی زیادہ انفرمیشن نیگٹیو اس کی اندر جائیں گی ہم اسی طرف انکلائن ہوتے چلے جائیں گے اور نیگٹیو بنتے جائیں گے اور جتنا ہم نیگٹیو بنتے جائیں گے اتنے ہی ہم نیگٹیو کو اٹریکٹ جائیں گے تو یہ پڑا عجیبو گریل کانسیٹ ہے ہیمن سائی خالو جی میں آپ نے سنو آگا آف اٹریکشن کہ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ کے سامنے آئے گا اور اسی طرح کی ریلیٹڈ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں بری سمپل اگزیمپل میں اگر آپ ایک گاڑی لیتے ہیں لال کلر تو آپ دیکھیں گے سڑکوں کے اوپر آپ کو لال گاڑیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی پہلے بھی نظر آ رہی تھی تو یہ جو چیز ہے یہ آپ ہم اس کو انڈسٹینڈ کریں کہ جو ہم سوچتے ہیں اس کا ایک باہر فیزیکل افیکٹ ہوتا ہے یونائٹسٹیٹس میں ایک پیڈیارٹریشن اور وہ سائکارٹسٹ بھی تھی اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی ٹی وی اینڈ آور چیلڈرنز مائنڈ سوزن جانسن کا نام تھا اور اس کے بعد وہ ایک مسلم تھے کنورٹیڈ انہوں نے اس کے ساتھ ملکہ ایک کمفرٹ سچا پا تھا آہ اس میں وہ بچوں کو سٹرینجر کے پاس نہیں چھوڑتے لیکن ہم کرتے ہیں ایسا ہم چونکہ لائف بزی ہو گئی پیرنٹس بزی ہو گئے تو بچوں کو ہم ٹی وی کے سامنے بڑھا دیتے ہیں سکتا ہے کہ سٹرینجر اس سے ڈریکٹ ون ٹو ون بات نہیں کرتا لیکن ٹی وی جو بتا رہے چھوٹا بچہ ٹی وی کے سامنے پیٹھا ہو اور آپ پیچھے سے جا کے اس کے آنکوں کے سامنے ہاتھ انائیں تو آپ کا ہاتھ پیچھے کرے گا لیکن اس کی جو آئیز ہیں وہ فکسٹ ہوتی ہیں اس کی سکرین کے اوپر اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے جو آئی کے مسلز ہوتے ہیں وہ اس کو مووو نہیں کرتا اور پیپری ریاکشن جو ہیں وہ بھی فکسٹ ہوتے ہیں اس سے بچوں کے اندر یہ لرننگ اپیلیٹیز ریڈنگ اپیلیٹیز اور یہ کامسنٹریشن اپیلیٹیز یہ جو اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈرم یہ جو ڈیویلپ ہو رہے ہیں کہ یہ این چیزوں کی وجہ سے اس نے کافی اس پہ ریسرچ کی اور اپنی جو ریسرچ کے لپے لباغ تھا اس میں بتایا تھا کہ اس سے کیا کیا پرابلم آرہی ہیں بچوں کے اندر تو ٹی وی جو ہے وہ اس طرح آپ کے اندر پیلیٹریٹ کر رہا ہوتا ہے آپ نے اگر بہت کیا آؤ کہ جو اس کی آئیڈز ہوتے ہیں وہ بہت فیو سیکنڈز کے لیے ہوتے ہیں لیکن بہت ہیوان سائیکالوجی اس کے تیچھے ہوتے ہیں اور آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ جا کے وہ چیز کرید لیں اتنی پاورفل ہوتی ہے یہ تو ہم ہم ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں اس کو اور اس میں بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو دریس نہیں کر پاتا کیونکہ جو ایڈز ہوتی ہیں بڑی فاسٹ موووی ہوتی ہیں اور بچہ اس کو انیلائز نہیں کرتا اپنے مند کے اندر تو اس لئے اس لئے اس لئے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ انیلائز نہیں کر رہا ہوتا یہ ساری چیزیں ہم ہم دیکھ رہے ہوتی ہیں اس ہی پہ یقین کر رہ ہوتے ہیں حالان کہ یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے جیسے کہ میں نے کہ جتنا زیادہ ڈیٹا ہم لے رہے ہیں اور وہ اپنمارے سب کانشنس کو رگلیس کرتا چلا جا رہا ہے اس سے ہمارے اندر اور نیگٹیویڈی آ رہی ہے اکبانی کا ایک شعر ہے اس نے کہا کہ جانے کے دادن دیگر نگیرن آدم بویرت عزب یقین کہ خدا نے انسان کو جان دی تھی دینے کے لیے لینے کے لیے نہیں دی تھی اس لیے وہ پھر کہتا ہے کہ آدم بویرت آدم مرتا ہے کیوں مرتا ہے عزب یقین کہ اس کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہوتا تو یقین جو ہے ایمان کانسپٹ ہے جس کو میں ابھی الیبریٹ کروں گا اس کے بعد قرآن کے اندر ایک اور لفظ آتا ہے اہنال یقین اہنال یقین جو ہے اس کو ہم کئی طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن وہ ہے یقین کی آنکھ جو انہیومن جو ہے اس کو میں نے ڈیفائن کیا ہے سینگ اس ناٹ بلیوین بلیوین کو قام کرتا ہے اور پھر اس جو اس نے ڈیسائیڈ دیا تھا اس کو فیسیکل ہی فیسیکل ورڈ میں دیکھتا ہے اگر آپ اس کو بڑے پیانانے پلے جائیں جو خفتہ ذات ہے خدا اس نے ایک عالم امر میں ایک چیز ڈیسائیڈ کی کہ کائنات کا وجود کیا جائے تو اس نے کن فائیہ کون سے پوری کائنات کو ڈیولپ کیا پہلے وہ عالم امر میں تھا ہمارے شعور میں ہونا چاہیے وہ خدا کا شعور ہو تھا عالم امر اس میں اس نے ڈیسائیڈ کیا and then فیسیکل ورڈ میں اس کی دیمانسٹریشن دیکھیں اسی طرح یہ ایک انجینیر جو ہے وہ پہلے ایک چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے اپنے ذہن میں کہ ایک برنج بنانا ہے اس کے اوپر ورک کرتا ہے and then باہر سے چیز دے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ ہمارے اندر ایک غلط چینج لارہی ہوتی ہے ہم نے اندر سے ایک چیز بنانی ہے پھر اس کو باہر دیکھتا ہے this is what human is science science کیا ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ science is exploration of truth by experimentation تو اگر ہم experiment کر رہے ہیں اور truth اسے uncover ہو رہا ہے تو یہ science ہوتی ہے اگر truth اسے uncover نہیں ہوتا تو وہ technology ہوتی ہے جو ہماری جیبو کے اندر ہے science human کو liberate کرتی ہے technology human کو control کرتی ہے تو یہ human جو ہے اب اس sense میں دھام اچھ کو دیکھیں گے کہ human جو ہے ہر human ایک scientist ہوتا ہے ہے ایک scientist کیا کرتا ہے ایک scientist ایک hypothesis لیتا ہے اور اس کو ایک lab میں دے جاتا ہے وہاں پہ اس کے اوپر کام کرتا ہے دن رات اور اس کے بعد ایک دن وہ اس کو physical world میں دیکھتا ہے آپ sodium لینے اور کالورائی لینے اس کو ملائیں تو وہ salt بن جائے گا تو وہ پہلے ہی ہی decide کرتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور پھر وہ اس کا نتیجہ دیکھتا ہے belief جو ہے اس کا تلق بھی انسان کی قرآن کے اندر ہے حتی یہ وہی کانسپٹ ہے کہ ہم کسی قوم کی حالت کو چینج نہیں کر جب تک کہ وہ قوم اپنی انر سائیکی کے اندر ایک چینج نہیں گاتی جب آپ کی انر سائیکی کے اندر ایک چینج آتی ہے تو باہر آرٹومیٹک ہوتی ہے باہر چینج کا آنا آٹومیٹک ہے میں نے اس پہ کافی دفعہ عمل کر دیکھا ہے اور یہ ہوتا ہے کیوں ہم پرابلم آئیے ہے کہ ہم یہ ہوتا کیوں نہیں ہے کہ ہمارا وہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوتا اس کے لیے اقبال کا ایک شیر ہے میں یہاں توڑ کروں گا آم وہی جہاں ہے تیرا جس کو تُو کرے پیدا وہی جہاں ہے تیرا جس کو تُو کرے پیدا یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری اگاہ میں ہیں تو بیسیکلی وہ کہہ یہ رائے کہ یہ جتنی بھی میٹیریل چیزیں ہیں یہ تم اس کو دیکھ پریشان مت ہو جیسا جہاں تُو چاہ رہا ہے اندر اگر ویسا قائن کرنا ہے تو اپنے اندر ایک یقین پیدا کر تاکہ وہ ویسا ہو جائے ہم آٹھ ہزار سال سے باہر کی چیزوں کو الٹا سیدھا کر رہے ہیں باہر بنالو بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لو گاڑیاں بنالو کیا اس سے پرسنٹ آف پاپولیشن وہ روٹی کھائے وغیر سو رہی ہیں تو یہ کیا ہے کیا اس طرح چیز آسکتی نہیں خدا نے تو بڑا کئی علی کہا ہے کہ ہمارے اندر ایک چینج آئے گی تو باہر چینج آئے گی یہی اسمول ہے اور یہی اسی طرح ہی آئے گی باہر جو مرضی ہم کر لیں نہیں ہو سکتا یہ آپ اس پہ یقین کرنا پڑے گا اب میں آتا ہوں تھوڑا سا یہ اگر کہیں پہ ڈیفیکلٹی ہو مجھے آپ بتائیں یہ پوری کھائنات جو ہے اس کے اندر نباتات ہیوانات جمعتات اور ہماری فیزیکل بولی جو ہے یہ ساری انرجی ہے پہلے نیوٹن نے کہا کہ بھئی یہ میٹر ہے لیکن آئنسٹائن آیا تو اس نے کہا کہ ایزی پرڈوینس اس کی ہے کہ جو میٹر ہے اگر وہ کوئی سپیڈ سے جائے تو ساری میٹر کوئی انزسنس ہی نہیں ہے یہ ساری انرجی ہے پھر ہمیں لیٹس تیوریز میں سٹرنگز تیوری میں اور یہ جو فوٹون تیوریز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ وڈ ہے یہ میٹر ہے یہ نظر ہمیں میٹر وڈ آ رہا ہے لیکن حقیقت میں اگر آپ اس کو سب اٹامیک لیول پہ جائیں تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ نیگٹیو اور پوزیٹیو چارچیز رہ جاتے ہیں جیسا کہ اس نے آگا ارسٹوٹل نے بھی کہا فوٹون کہ یہ دنیا ایک الیوزن ہے شاہدو سمجھا رہی سکا یا سائنٹس تا بھور اس نے کہا تھا کہ کائنات کی ہر چیز جو رہے وہ کانسٹنٹ چینج کی اندر ہے وہ کانسٹنٹ ایوالو کر رہی ہے ہماری باڈی بھی کانسٹنٹ ایوالو کر رہی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کٹیبولیزم کہ ہمارے سل کانسٹنٹ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں انیبولیزم ہمارے سل کانسٹنٹ لی بیلٹ اپ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس پورے پروسس پہنگ میٹیبولیزم کرتے ہیں یہ ساری چینجز جو ہیں کئی سائنٹس کہتے ہیں کہ within seven years آپ کی پوری باڈی کے سل چینج ہو جاتے ہیں آپ چینج ہو جاتے ہیں لیکن ایک بہت بڑے فلوسفر نے ایک بار کہی کہ human کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہ کہ human کیا ہے وہ کہتا ہے changelessness in change means کہ ایک ایسی چیز جو ہے وہ changelessness ہے باقی ساری چینج ہے تو وہ جو چیز ہے جسے وہ کہہ رہا ہے کہ changelessness ہے وہ ہے human کی ذات انسانی ذات وہ ہے creative energy وہ ہے directive energy تو اب اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں جو بھی question آپ کے ذہن میں آئے مجھے بتائیں کہ یہ creative energy جو تھی خدا تعالیٰ کی energy ہے وہ اس کی full form کی اندر ہے ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم undeveloped ہوتے ہیں وہ highly developed form ذات ہے جہاں ہم ایک undeveloped form of ذات ہوتے ہیں تو اس نے ہمارے اندر جو creative energy بھی تھی بڑی ہی تھوڑی برگار میں جتنی بھی اس کو لیکن ہمارے اندر اس میں capacities capabilities اور potential رکھی ہوتی ہر انسان کے اندر کہ وہ اس کو utilize کرتے ہوئے اپنی creative energy کو اپنی directive energy کو بڑھاتا جائے تو یہ اس کا process یہ ہے کہ جو یقین یا ایمان وہ ہوتا ہے اس سے related ہماری creative directive energy بڑی سے اس کا تدق نہیں ہے تو وہ creative energy جو ہے وہ پوری کائنات کی جو energy ہے وہ ہمارے لئے ہوتی ہے وہ پوری کائنات کی اور ہماری بڑی کی جو energy ہے اس کو neutral energy کہتے ہیں یہ پاور جو ہے ہم use کر سکتے ہیں جس طرح sunshine ہے جس طرح ایک دریہ ہے آپ جتنا چاہیں اس میں سے پانی لینا لے سکتے ہیں آپ sunshine جتنی لینی چاہیں لے سکتے ہیں کمرے میں بیٹھے رہے نہیں ملے گی تو یہ آپ کے اس mind کے اوپر منصر ہے کہ آپ نے اپنی conscious کو اتنا elevate کیا ہے اہ اہم کا ایک law ہے اگر جہاں v is equal to ir if i'm not in station تو اس میں وہ کہہ یہ رہا ہے کہ جو اگر اس کو آپ i is equal to v over r کر لیں تو یہ اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ جیسے grid station ہوتا ہے اس پہ thousands of watts کی energy ہوتی ہے اور اگر آپ نے گھر میں صرف ایک بذب لگایا ہے تو آپ کو اتنی ہی ملے گی اگر زیادہ لینے بھی کوشش کی تو جل جائے گا اس لیے اگر آپ زیادہ condition اور دوسری چیزیں لگائیں گے تو آپ زیادہ energy لے سکتے تو اس طرح جتنا conscious level آپ elevate کریں گے اپنا آپ یہ کائناتی energy کو utilize کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ہے آپ اپنی creative energy سے اپنی directive energy سے اس کائنات کی energy کو direct کر سکتے ہیں ہم آپ نے دیکھا ہوا سائنٹس یہ کرتے ہیں وہ بھی lab میں بیٹھ کے سوڈیم کو ملیا اور پھٹاش کندر سے کلوریڈ کو لیا ملایا تو salt بن گیا تو یہ ساری چیزیں جو بنتی ہیں یہ اسی molecular level کے اپنی wavelength ہوتی ہے جس سے یہ ملتے ہیں اور وہ ایک خاص material produce کرتے ہیں تو پوری کائناتی کر رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے ایک psychologist ہے Paul Young کافی align ہے nature کے ساتھ تو وہ کہتا ہے کہ if two human think alike they can connect and if they connect they can react and if they react they can transform so imagine کریں کہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کسی دو چیزوں کو ایک خاص پروپورشن میں hydrogen اور oxygen کو ایک خاص پروپورشن میں جوڑیں گے تو نہ hydrogen رہے گا اکسیجن رہے گی وہ اکسیجن رہے گا ایک میٹر بند ہے تو human کے اندر بھی یہی potential تھی خدا نے بھی کہ اندر بھی چیزیں موجود ہیں کہ خدا جب حضور صلی اللہ انسان سازی کی تو اس طرح لگ رہے تھے جیسے بادل آپس نے ملے ہوئے تو یہ نہیں کہ جاتی ہے تو یہ یقین پیدا کرنا پڑے گا کہ چیزوں کو ریکنگنائز کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں exist کرتی ہیں ہمیں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ distractions ہیں جو ہمارے ان یقین کو ختم کر رہی ہیں اور اتنے عرصے سے چونکہ ہم یہ negative آپ پیڈیا پہ دیکھیں تو constantly negative 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 ہر چیز واق لگیں واق ہوگیں ریب ہوگیا جنگ لگ یہ سارا جو constant اور یہ مریون چیزیں خدا رہے ہیں یہ سارا ایک negative ہے جو آپ کے اندر negative material کو جنن دے رہا ہے اور وہ انسان خود negative ہو جاتا ہے اور پھر negative ہی attract جاتا تو یہ پوری process کو یہ انیومن psychology میں یہ ہے کہ اگر آپ psychologically defeat نہیں ہوتے تو آپ ہمیشہ زندہ ہیں اگر psychologically defeat ہوگئے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے بوموں کا اٹھنا تو اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو recognize کریں اور ہمارے پاس 65% youth ہے یہ country جس base پہ بنایا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن افتوس کہ کسی نے کہا کہ جو قوم اپنے محسنین کو بھلا دیتی ہے تو اس قوم میں محسنین آنا بھلا ہو جاتے ہیں اور اگر جو قوم ان محسنین اس شخصیت کو مس کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ جو قوم کنفیوز اگر تو آج اس سطح پہ ہم ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ آرٹیکلز آرہے ہیں جن کو میں بھی دیکھ رہا ہوں ان کو یہ ہی کر رہے ہیں تو جو یوت ہے ان کو شاید وہ چیزیں معلوم نہیں ہیں جو ہماری older population جن کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہمارا purpose کیا تھا ہمارا مقصد کیا تھا ایک رتہ لینا مقصد نہیں مقصد کچھ اور ہے اسی طرح جس طرح ہم ہمارے جتنے بھی یہ means ہوتے ہیں جیسے روزہ ہے حج عباز ہے زکاة ہے یہ means to get to goal ہوتے ہیں یہ goal itself نہیں ہوتے اگر ہم means چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہ حق تھا اس پہ تک کریں اقبال اور جناہ کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس کو آگے بڑھائیں میرا خیال ہے so far I have desire to applaud whatever you told so far تھوڑا تھوڑا سا ہیومن جو self ہے اب دیکھیں قرآن کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو بڑی سٹل انداز میں بیان کی گئے ہیں وہی تو مطلب ہی ہوتا ہے حفیف سا اشارہ تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ہیومن جو ہے وہ وہ ایک self ہے ایک ذات ہے soul کہلیں personality کہلیں خود ہی کہلیں میں اس کو میں کہتا ہوں I because I command my hand to remove my glasses تو باڈی جو ہوتی ہے باڈی کے سارے ڈوز external and internal وہ سارے I کے subordinate ہوتے ہیں وہ I commander and chief جو ہے جو I ہے وہ اس کو follow کرتے ہیں اب اس میں I جو ہے یہ بڑا important ہو جاتا ہے کیونکہ body جو ہے وہ صرف tools ہیں یہی best تھی اس میں اگلیس ہو جاتا میں وہ کہتا تھا کہ میں سب tools کو use کروں گا جب اس کو یہ بات سمجھ آگئی کہ I is the most powerful thing I is the commander and chief اور اگر میں دوسرے انسانوں کے commander and chief کو چھین دوں تو باقی کیا رہ دائے گا اوزان tools کیونکہ وہ اب effect ہو جائے گا میں cough بن جاؤں گا تو میں ان سب کو utilize کروں گا اور کہ walmart میں جا کے آٹھ نیٹ دیں چیزیں ڈاؤو کسی کو کہ ٹائپ رائٹر پہ پیٹ جاؤ تو وہ یہ سارے کریں گے یہ tools میں use کروں گا کیونکہ وہ اب اپنے mind سے اپنے commander chief کوئی بن جاتا ہے کسی کی class کا master کی class کا master اس کا commander chief بیسیکلی human جو ہے وہ بیسیکلی commander chief سے ہی human ہے اگر اس کے پاس commander chief نہیں ہے تو وہ human جو ہے وہ effect ہوتا ہے وہ tools بن بینا جاتا ہے اور اس کو کوئی بھی use کر جاتا ہے اگر آپ آج کوئی چیز decide نہیں کریں کہ somebody will decide for it یہ یار رکھیں کہ اگر آپ نے decision نہیں لینا شروع کیا somebody will use you somebody will abuse you یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری daily basis ہماری اپنی observation ہے تو ہم ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو team پیدا کریں کہ ہم جو میرا commander chief جو ہے وہ سب سے زیادہ strong ہے آپ خود ایک scientist ہے وہ یہ سارا کچھ خود کر سکتا ہے یہ team پیدا کرنا ہے مجھے شہر یاد رہا اقبال کا اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باغ نہیں ہے وہ بیسک کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں وہ یہ لیزن ہے کہ جو ہم باہر کی چیزوں کو اندر یہ چلے جا رہے ہیں without analyzing without making them of conceptual knowledge ہم perceptual knowledge کے اوپر behave کرتے ہیں اور بلکہ human psychology پہ کہتے ہیں کہ if we do not behave according to the truth we behave according to the concept of truth ہمارا جو اپنا concept ہوتا ہے اس کے مطابق ہم behave کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں human جو ہے اتنا powerful ہے میری اپنی examples ہیں آپ یہ کر کے دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ یہ energy کو utilize قرآن کے اندر ہے کہ ہم جب تم یہ رب اللہ کہہ دیتے ہو اور پھر آپ دیکھو گے کہ وہ malayka آپ کے اندر آنشب ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ malayka ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے یہ halayka ہوتی ہے یہ وہ energy ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ align کر رہی ہوتی ہے اور یہ اکنی بڑی حقیقت ہے آپ کبھی اس کو یقین کے level پر کر کے دیکھیں اس کا فریقہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں آپ کو شاہر پتا ہو کہ thought plus emotion is equal to action so یاج کو کہلیں mind plus heart heart mind thought ہے تو اگر یہ دونوں align ہوتے ہیں تو action ہوگا align نہیں ہوں گے action نہیں ہوگا وحدت نہیں آئی گی action نہیں ہوگا آپ ڈیلی مشاہدہ کرتے ہیں سڑھ کے اوپر رکھیں آپ کے پاس فرقی آتا ہے آپ کے ذہن میں آتا کہ میں اس کو تاثر پیدے روح یہ اندھر کی آواز ہوتی ہے دب پیارتی ہے دعا بن کے میں اس کے لئے کچھ کروں یہ heart demand ہے آپ کے لیکن mind شاکر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ rationalize کر رہا ہوتا کہ نہیں نہیں یہ گینگ آجاتے ہیں باک پہ یوں کر لیتے ہیں تو ان دونوں میں کیا ہوا conflict آ گیا mind اور heart میں conflict آیا یہ action نہیں ہوگا آپ اس کو غصب رہی ہوگی تیف ہی نکھ رہی لیکن اگر آپ کے mind heart align ہو گئے تو یہ action ہو جائے گا آپ اس کو دے دیں تو یہ thought اور mind کا alignment جو ہے یہ آپ کو actions کی طرف لے جاتا ہے یہ کسی بھی level پہ ہو اس میں values کے ضرورت نہیں ہے کوئی انسان بھی کر سکتا ہے لیکن قرآن ہمیں ایک different perspective دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ values کے ساتھ میرے دن میں یوپ صلی اللہ کی حدیث آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر انسان کا ایک اقلیس ہوتا ہے تو اس آٹو پیٹے ہوئے تو انہوں نے کہا تو آپ بھی تو بشر ہیں تو آپ کا بھی اقلیس ہوگا تو انہوں نے کہا ہاں لیکن میں اس کو مسلم بھائی کر لیا means کہ وہ جو human psychology کی بات تھی تو اس میں کہتے ہیں کہ the battle between two tendencies within an individual کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی thought آئے تو اس thought کے ساتھ ہی آپ کے اندر دو tendencies develop ہو جاتی ہیں اگر میں نے یہ چیز چنانی ہے تو thought جیسے develop ہوئی تو اس میں ایک thought human tendency کہتی ہے کہ یہ نہیں کرو یہ غلط ہے یہ story کرنا جرم ہے یا منع کیا گیا لیکن یہ second tendency ہوتی ہے ہمارے اندر وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ کوئی illogical rational لیتی ہے کہ اٹھارو اس کے پاس زیادہ ہے کوئی بات نہیں ہے یہ جو دو tendencies ہوتی ہوتی ہیں یہ ہمیں اور یہ human کی choice ہے کسی کوئی مارے سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں یہ یا یہ کھیں پہ اور نہیں ہے نہ جماد آت میں نہ آت میں یہ human کے پاس ہوتی ہے اور یہ بڑی important چیز ہے جس کو ہمیں recognize کرنا چاہیے اور یہ ہمیں separate کرتی ہے ان دوسری چیزوں سے کہ ہمارے پاس یہ choices ہوتی ہیں تو دو tendency جو ہیں ان کو align کرنا ان کے اندر واضح کائن کرنا ان کو مسلمان کر لینا تاکہ وہ heart آئے ہی نہ چوری کر دے گی یہ وہ ان سے ریمان کر رہے ان چیزوں پر رقی کرنا definitely it takes time it's not easy بڑی مشکل چیزیں ہیں لیکن یہ possible ہے اور اس کے علاوہ بھی human اتنا powerful ہے جو میں نے دیکھا کہ ہم چونکہ cause منتے کائنات میں اگر cause and effect سے دیکھیں تو پوری کائنات جو ہے وہ effect ہے کائنات galaxies تہوانات نبات جمادات یہ سارے effect ہوتے ہیں خدا cause ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں اگر شیر بکری کو کھاتا ہے لگ رہا جیسے شیر cause ہے بکری effect ہے مگر دونوں effect ہوتے ہیں خدا کی cause اچھے food of change جو یہ بنائی ہے food کی یہ اسی درہ ہے اس کے 100% cause وہ کہتا ہے کہ ہم 100% cause ہے 0% effect ہے human جو ہے وہ بھی cause بن سکتا ہے اور جتنی cause چاہے وہ بن سکتا ہے cause کا بننا یہ اس کو ہمارے اندر جو inert potentials capacities capabilities ہوتی ہیں جنہیں ہم most of the time actualized نہیں کر رہے تی کی نمود نہیں کر رہے تی وہ potential جو ہیں وہ ہماری جس کو میں دیکھ رہا تھا میرے ایک دوست نے کہا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا purpose کیا کیوں یہاں پہ ہیں تو میں ان دنوں میں صدرت المنتہار کو دیکھ رہا تھا تو ایک میں نے شیئر پنایا اس کے تو پھر اس کو بتایا کہ پوچھتا ہے تو مقصد حیات کیا ہے جان لے تیری صدرت المنتہار کیا ہے کیونکہ ہر انسان کی ایک صدرت المنتہار ہوتی ہے ہر انسان اپنے آپ کے کانشیس لیول کو ایک خاص حد تک لے جا سکتا حضور پیس کے بارے میں ہم پاتا ہے بادر جنا مزور دور ممت سر ان کی صدرت المنتہار ہوتا ہے جہاں حیرت بھی حیرت رضا رہ جائیں جہاں پہ ظاہر ہم کوشش کرتے ہیں ہم لیول پہ جانے کی لیکن چونکہ ہم ہیومن ہیں ہم ہیومن لیویٹیڈ لیول تک رہتے ہیں تو ہم ہماری ہر انسان کی صدرت المنتہا ہے ہمارے اندر یہ ساری پوٹینشلز کپیسٹیز کپیپیلٹیز بیلٹ ہوتی ہیں ہمارے اندر وہ ایکسپریمنٹل لیبز موجود ہیں جو ایمیجینیشن پرسیپشن تھارٹ پراوسیسز میمریز یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کے اندر آتی ہیں اور ہم ہم سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ان کو یوز کیا تھا اگر ہم نے یوز نہیں کیا جب ہیومن جائے گا جہنم میں وہاں مالک پوچھے گا کہ ہم نے ان چیزوں کو یوز نہیں کیا تھا ہم نے سوچنے سمجھنے کی سلائد کو یوز نہیں کیا تھا تو سوچنے سمجھنے کی سلائدوں کو یوز کرتے ہوئے ہمیں اس وقت ہمارے پاس بہت بڑی میوت ہے ہمارے پاس برینیٹ مائنڈ موجود ہیں ورڈ میں میں دیکھ رہا تھا کہ فورت نمبر پہ جو انٹیلیجنٹ نیشنز میں سکتے کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی کلیمیٹیز ہم فورتی یئرز وار کے اندر ہر قسم کی مسیبتوں کے اندر رائٹ نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے کپیوٹر نہیں چل رہے اس کے باوجود جو ہے ہم گروہ کر رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے ہم مائکروسوفٹ میں نمبر جو نائن نیر کا بچہ آرہ ہے اور ہم کرکٹ جیت رہے ہیں وہ ہر چیز رہے ہیں تو یہ پوٹینشلز ہیں ہمارے اندر وہ کہتے ہیں کہ اتنی مشکلیں پڑی گیا مشکل آسان ہوگی یہ جتنی زیادہ حضر مذہب کے بارے میں کہا گیا تو ہم نے تمہیں ان کو اٹھالی ہے تو اسی لیے گزارا کہ تم گندر مجھو یہ پروسس ہوتے ہیں کئی نیشنز کے آپ ہم ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں امپائٹس کے درمیان ریکن رڑ رہے ہیں یہ ہمیں چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے ہمیں چیزوں کا یقین ہونا چاہیے کہ اس تین مشکلات کے باوجود ہم اگزسٹ کر رہے ہیں قرآن میں بھی ہے کہ تمہاری اگزسٹنس بتا رہی ہے کہ ہم تمہاری نشو نماغ کر رہے تھے تو یہ حقیقت ہے ہم اپنے آپ کو انٹر اسٹیمیٹ نہ کریں ہم اپنے آپ کو سائیسولوجیکل ڈیفیٹ نہ کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ اگر جو میرے ذہن میں ایک خاقہ ہے کہ جس طرح موسیٰ اور حروم نے ایک 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 دست دوارہ ہوا ہے اور اس کو چاریس پچاس سال تا کہتے وہ لکوان جاتی وہ یہی بنیا بہت تھی کہ یار یہ کھا اٹھا کے لئے آئے انڈیا میں رہتے تو بہت اچھا تھا اور یہ جو بھی باتیں وہ کرتے تھے یہ نا روٹی نہ 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 تو وہ بھی یہ کہتے تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پراسس کا حصہ ہیں اب جو نئی جنریشن ہیں وہ کہہ رہے تھے ان پہ کنسنٹریٹ کرو ان کو یہ باتیں بتاؤ ان میں یقین پیدا کرو یہ تعلیم تمہارے اندر ہے یہ وہی تمہارے پاس موجود ہے ہر گھر میں ہر شرف کے اوپر باتیں کرتا ہوں they are brilliant their minds are by default ہماری بڑی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ opportunity تم ہونے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ matter کرتے ہیں پھر P.A. کرتے ہیں پھر M.A. کرتے ہیں جاب نہیں کرتے ہیں پھر جاب نہیں کرتے ہیں جو رہے نہیں کرتے ہیں بائی ڈیفورٹ ہم اپنی ہائی لیول کی ٹرین کرے چلے جا رہے اور یہ جی کنٹری ہے ابھی recently ایک ڈوک آئی دی 2015 میں اندول لبین شاہر اس کا نام تھا جو تیس سال پاکستان میرا ہے برٹیش جنرل 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 15-15 سال یتی سال کا آتا جاتا رہا اور اس نے پورے پاکستان کو thoroughly evaluate کی آف دیکھ ایک تھک بک ہے اس کی تو اس نے جو conclusion نکالے ہیں وہ پڑے interesting ہے اگر موقع ملے تو پڑے تو یہ کہتا ہے اس کا نام ہے پاکستان a hard country یعنی کہ وہ کہتا دو سمجھتے ہیں پاکستان doesn't work it کہتا it works یہ نہیں اس کو یہ یقیوں ہے but it mysteriously تو وہ ہمارا structure جڑا ابھی یہ ملی عدودی کی ایک بکتی out of crisis state or something اس میں اس نے کچھ اس طرح کے ہی figures نہیں ہیں کہ یہ جو local level کے اوپر ہمارا structure ہے وہ بہت strong ہے ہماری problem پر ایک graduate ہی ہو جائے گی وہ ہم اس طرف direction میں order جا رہے تو ہمیں صرف یقین پیدا کرنے کی بات ہے ہمیں disheart نہیں ہونا ہمیں psychologically defeat نہیں ہونا یہ ساری چیزیں میڈیا ایک عجیب و غریب چیز ہے آہ یہ آج کے دور میں اقبال نے کہا تھا کہ انتازہ خدا میں سب سے بڑا بطن ہے یہ اس وقت بات کر رہا تھا جب نیشنل ازم develop ہو رہا تھا اور یہ روانچرمی میں تھا ان کو آگ اس نے کہا کہ انتازہ خدا میں سب سے بڑا بطن ہے جو مہرحن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے آج اگر چیز کو آپ blind leave کرتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں یہ emotions ہوتے ہیں نا ہم emotions کی base پہ country میں وطن کے اندر ہائپ emotional patriotism پہ ہائپ کرتے ہیں اور پھر دوسری country کے جا کے لوگوں کو مارک ہوتے انسان کوئی ہیں تو یہ جب بھی emotions کی base پہ آپ دوسروں کو قتل کریں یہ basically میڈیا جو ہے اس وقت ہمیں constantly 24 7 bombard the right information اور ہمارے ان جی teams کو کیونکہ اگر آپ دوار سے دیکھیں تو ہم ساری capitalist ہیں ہم سب capitalist ہیں ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن اگر ڈیم ڈان آپ دیکھیں گے یہ ہوا چاہیے لئے ہمیں چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ ڈیٹرس ہیں ان کو وہی چیز جتن آپ نیگٹیم اندر لے جائیں آپ کے پاس اور آر 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 اپنا جو آپ کا مند ہے مند بنائیں ایک تھوڑڑ نظریہ بنائیں اس کے مطابق دیکھیں گے آپ کو کوئی چیزیں ملتی چلی جائیں گی تو یہ ہیومن اس طرح بیہیو کرتا ہے کہ وہ پہلے بلیو کرتا ہے پھر ورک کرتا ہے پرسیسٹینٹلی پرسیورٹلی اور پھر وہ اس کو فزیکلی دیکھتا ہے ہمارے یوں پہ کئی جگہ یہ لگیوں کے بورڈ آپ میں دیکھا اگر اسلام آباد بھی جاتے ہیں کہ ایمان یقین محکم اور عملے پہن یہ اتنا جامع قسم کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے لیکن جو کہتے ہیں تکڑیا ہویا یہ وہ چیز ہے جو آپ کو دی گئی ہے لیکن وہ ہی بات کہ ایمان کی یقین کی بات ہے وہ نہیں آرہی آدم بمیر اقصر پر یقین ہی ایکچولی خدا چونکہ حیرت پیون ہے تو اس کو کوئی فرواب نہیں ہے ٹائم اس کے لیے لیمٹ لیس ہے تو وہ این چیزوں سے دبرائی نہیں رہا ٹھیک ہے ہم بڑے جلد بات ہوتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو کیوں ہم مر نہ ہوتا لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہو کیا آپ نے مرنا نہیں ہے انسان مرتا نہیں ہے یہ جی بات ہے جو فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے یہ تو ایک ایک بلیس ہوتی ہے آپ پہلی جماعت میں تو ساری اپنے نہیں رہنا چاہتے ہیں آپ چاہتے کہ اگلی جماعت میں جائیں دیکھیں وہاں کیا ہو رہا تو یہ پہلی جماعت میجری ٹریننگ ہے اس کو ٹریننگ کو پورا کریں پاپ اپنے اگزام کے لئے تیاری کریں اور پھر جو اچھے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ تو کہہ ہوتے کہ آج اگزام ہو جائے تو یہ ہمارے کانسٹ جو ہے وہ تھوڑے ڈھرگ ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جنرل کی مثال دیتے میں وہ پہلی چیز یہ بتاتا ہے کہ ہم پہلہ کام یہ کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے خوف آؤٹر فیر ان ان ڈپریشن نکال دیتے ہیں جس انسان کے اندر سے یہ نکل گیا یہ خوف ایک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گرو نہیں کرنے دیتا انسان کی خودی کو آگے نہیں کرنے دیتا وہ اس میں نہیں اُلج کرا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے خوف جو ہیں عربی میں بھی ہے جب منفت اور کسی چیز کے خوف اور کسی چیز کو پا جانے کا جو تو یہ دو چیز جذبے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر رکھتے ہیں کہ یار میں باس کے سامنے ایسا کیا تو میری جاب چھوٹے جائے گی تو یہ خوف جو چیز ہیں نا یہ ہمیں سارے کام کرنے سے رہ رہی ہو رہی ہوتی ہوتی تو اس کے علاوہ میں وہ شیئر در آگیا یہ مول ہمارے اندر پھندا ہو رہا ہوتا دل سوس سے خالی ہے نگاہ باگ نہیں ہے پھر اس میں عجب کیار کے دوبے باگ نہیں ہے یہ یقین اس لیے پیدا جب نہیں ہو رہا ہوتا تو ہمارے ساتھ کی چیزیں ہو ہونی رہی ہوئی ہم چھوٹی سی مثال ہے جب ہم سکولوں میں اپنے ہیں میرے یاد ہے کہ ہمارے تین ہمارے 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 دوڑ کے اس کو جمپ کرنا ہوتا تو ہم پہلے بھی گر جاتے تھے تو ایک دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد ہم پہلا سٹیپ اچھیب کر لیں جب پہلا سٹیپ آپ اچھیب کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک انرجی آتی ہے یہ وہ سائکولوجکل انرجی ہے یہ وہ ملائکہ ہیں جو آپ کرتے ہیں اور آپ کو دوسرے سٹیپ میں جانے کے لیے پہل جب آپ دوسرا کرتے ہیں تو پھر تیسرے کے لیے آپ کے اندر انرجی آتی ہے تو اس لیے ہیومن باق شہر کہ تو راہِ نوردے شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلہ میت اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی گول گول اورینٹڈ ہیومن کو ہونا چاہیے اگر آپ کا گول نہیں ہے تو وہ آپ کبھی بھی آپ ایک عوارگی کی قسم کی لائک گزار رہے ہوتے وہ سفر نہیں ہوتا وہ آپ کسی ڈریکشن کی طرف نہیں جا رہے تو یہ جو گول ہوتا ہے یہ گول اچی ہوتے ہی مینز بن جانا چاہیے to the next goal کیونکہ خدا آپ کو المعارج بھی کہتا کہ میں سیڈیوں جیسا خدا ہوں یہ دراجات اوپر جانے دراجات نیچے آنے لی یہ وہ کہتا ہے کہ جب تم ایک step پر پاؤں رکھتے ہو تو تمہارا first goal ہوتا ہے تم achieve کرتے لیکن پھر اس step کو اوپر سہارا لے تم دوسرا اوپر کرتے تو تمہارا ہر goal mean بن جانا چاہیے to the next goal تو اگر آپ نے goal achieve کر لیا اس ہی جو انرجی آتی ہے achievement جو ہوتی ہیں human is he who achieved ہمارے اندر بڑی chikogree faculty ہیں اگر human psychology میں جائیں کہ انتاظہ ہوگا کہ human جو ہوتا ہے وہ جانور سوچتا ہے thinking کرتا ہے لیکن thinking on thinking نہیں کرتا human جو ہوتا ہے وہ thinking on thinking کرتا ہے اس کو metagognition کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی chikogree faculties ہیں ہمارے ہمارے سب کے اندر یہی یقین پیدا ہونا چاہیے اور آگے time ہمارا جو ہے وہ بڑا crucial ہے یہ وہ time ہے جس میں بارش آنی ہے اگر آپ نے بیچ نہیں بویا اور اس کو ہمار نہیں کیا تو یہ بارش ہو جائے گی بغیر اس کے اور پھر اگلے ہزار ساتھ آویٹ ہزاروں سال نرکس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا یہ جو نرکس ہوتی ہے یہ کیچٹ میں ہوتی ہے اور میلز کے دیدہ ور جو ہوتا ہے ادھر ایک illiterate society میں پیدا ہو جائے اول تو پیدا ہوتا نہیں ہے illiterate society میلز سکتا ہے تو مشکل کہتا ہے ہزار سال لگ جاتے ہیں کہ وہ بھی خدا کا کوئی پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے problem یہ نہیں یہ وہ کہتا ہے اگر پیدا ہو بھی جائے تو جب وہ بولتا ہے society کے سامنے وہ illiterate ہوتی بات ہی نہیں سمجھ پا رہی ہے تو وہ یہ ہیں پھر اس کو تین سو سال اور رکھ جائیں گے اس کو سمجھ لیے آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیے ہم اہ ہم اپنے سپیڈ اس کو ادیز کریں کیونکہ جو مسج ہمیں کرنٹ چیزیں جو پرانی ہوتی ہیں وہ ہمیں اتنی چونکہ مقدس یا دور ہوتی ہمیں پتہ نہیں ہوتا جو کرنٹ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہمارا جو ہمارا جو آئی 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 وہ کہتا اسے بہت ہوتا میرے راگیے ہیں اور تمہارے اندر ہم نے وہ ایک پروٹیکشن رکھی ہے ہیومن لیمیٹڈ 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 تم ہمارا ایک ایک رنگ لیتے جاؤ رہی میت لی دو خرمیت لی خرقیت لی راز کی لی لی جاؤ اپنے اندر ڈیویلپ کرتے جاؤ اس کی نمود کرتے جاؤ ہیومن لیمیٹڈ 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 تم دیکھو کہ تم ہمارے جیسے لیمیٹڈ شکر ہو جاگے چھوٹے لیمیٹڈ تو ہم ہم جو ہے یہ عجیب و غریب چیزیں کہا سکتا ہے ہمیں اس کا یقین پہلا کرنا یہی موسٹ امپورٹنٹ تھی جو ہے جو میں آج بتانا چاہا رہا ہوں کہ ہمارے اندر وہ ساری کیپیسٹیز کیٹوپیلٹیز پرنینشلز وہ لیبز ہم سائیٹسٹ ہیں ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے باہر چیزوں جتنا ان کو دیکھو میں دیکھنے سے اکان اڑھو میں بھی پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں لیکن میں ان چیزوں کو بڑے کرٹیکلی انہلائز کرتا ہوں کیا یعنی یہ اپنی لیب میں چلے جاتا ہوں اور اس کو چیک کرنے کے بعد کرتا ہوں کہ ہاں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور تو ہم سب کو یہ ادراع بنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہمیں ان کے پیچھے ایسا ہی نہیں لگنا چاہیے ہمیں اپنا بھی کوئی کانسپٹ بنانا چاہیے اور یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ یہ پوری کائنات قرآن میں بھی ہے جو ایسا خرابہ محفظ سموات محفظ جمی ام میں ہم تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ انسان کے لئے ہی بنائی گئی ہے ہم نے ان کو فیزیکل اور میتھمیٹیکل لاز کے اندر جھنگر دیا ہے اور تم جتا میتھ اور فیزیک سمجھتے جاؤگے تم یہ ہمارے سیکرٹ اوپن کرتے چلے جاؤ گے اور اس کے لئے اس نے کہا انکور کرتے چلے جاؤ انکور کرتے چلے جاؤ انکور کرتے چلے جاؤ ان آیات کو ان پلوز کو ان اشاروں کو جو افاق کے اندر ہیں ان اشاروں کو جو تمہاری ذات کے اندر ہے حتی جب تک یہ پلکل کلیر نہ ہو جائے تمہارے پلکل بیان اور وہ کیا ہوگا انہ الحق وہ الحق ہوگا وہ حق ہوگی وہ قرآن ہوگا وہ ہی ہے جو جاؤ اشیر کی رائے ہو ایک دو دو طریقے دیئے ایک اس نے کائنات کی بک کھولی ہوئی ہے اور ایک جو میں پڑھ رائی ہے یہ فاسٹ وے ہے وہ سلو وے ہے وہ پرائل ایرر ازری ہے تو جانا ہم نے ادھر یہ لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ موجود ہے ہم اس کو پڑھیں پڑھنے کی طریقے ہیں ایک ہوتا ہے ریڈنگ ایک ہوتا ہے انٹرسٹینڈگ ایک ہوتا ہے کمریہنشن اور ایک ہوتا ہے ڈیڈکشن جو ہم جب تک ڈیڈکشن کے لیول پر نہیں جائیں گے جالیمان جو ہے وہ اس وقت نہیں آتا اگر ہم صرف ریڈ کر رہے ہیں اور انڈسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اس کا کوئی مائدہ نہیں ہوگا اگر میں ایک اینیڈمی کی کتاب پڑھ رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں ہر ایک اٹھاکٹر بھی بکسر گا تو اس کے بعد مجھے انڈسٹینڈنگ کے بعد مجھے اس کو کمپریہنڈ کرنا پڑے گا اور پھر ڈیڈکشن کے لیول کے اوپر جب کہتے ہیں نا تک کڑے آئے جو فائنل اس کا نویل آغا ہے وہ مجھے پتاؤ نہ چاہئے تو کیونکہ مساری تم تو زبانی یاد نہیں کرسکتا تو یہ جو لیول ہیں اس لیول پہ آر کے وہ تو اس لیے ہمیں ہی چیزوں کو بڑے کیرفلی ایویلویٹ کرنا ہے اس پہ دلیب کرنا ہے ان کو سمجھ رہے ہیں سمجھ سمجھ نے کے بعد وہی لب پہ آتی ہے دعا بھر کہ تمنا میری وہ اندر سے ایس ہے آپ کے جو سپلیکیشن ہے وہ نکل دیا پھر وہ ہو جاتا یہ یہ دیفنیٹ ہے تو جب تک ہارٹ اور مائن یہ انہائی نہیں کریں یہ بات اتنی ہوگی قرآن میں ہے قلو اللہ بھا وہ کہہ گیا رہا ہے سپل کو ایڈمیٹ کرو ریکنائز کرو اس بات کو کہ خدا کیونکہ بڑی ساتھ ہے ڈیبلپٹ ہے اس کے اندر بات ہے یونٹی ہے منافق نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے ہم سے کمان تو ہم سے کر رہا ہے نا وہ تو ہی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں وہ ہم سے یہ کہ رہا ہے کیونکہ ڈریکشنز ہمارے لئے ہیں تو اگر ایک بات نے کہا محمد بھی تیرا قرآن بھی تیرا محمد بھی تیرا جبری بھی تیرا قرآن بھی تیرا 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 یا بی تو بسیکلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ قرآن کا سارا کانسپٹ ہے کہ ہمارے اس نے ڈریکشنز دیئے ہیں جس طرح ایک انمنٹر ہوتا ہے ایک ٹی وی بناتا ہے اس نے تارے لیلائی اس نے سوچھ لگائی ہے وہ جب باہر فیزیکل ورڈ میں اس کو بیچنے آتا ہے تو ہم آپ کو ساتھ میں ایک کیٹلوگ دیتا ہے ایک ڈریکشن اور دیتا ہے کہ اس کو فاروکول آت بھائی اس کو جلا دو گئے تو اگر ہم ہم یہ کرتے ہیں ہم پھینک کرتے ہیں اور بائی ٹرائل ایرر ہم شروع ہو جاتے ہیں تو ہم پھر ایک دن اس کو چلا رہتے ہیں ورڈ کا ہم نے ہی اشت کیا ہوا ہے اس کو چلایا ہوا ہے تو چونکہ ہم نے وہ ڈریکشن اٹھائی نہیں اس کے مطابق سمجھ نہیں بنائی تو اس نے تھی لیکن وہ ہم سے چونکہ ڈریکشن ہمارے لئے تھی اس لئے وہ ہم سے ڈمانٹ کر رہا ہے کہ تمہارے اندر کل کہو admit کرو کہ ذات کے اندر وحدت ہونی چاہیے unified ہونی چاہیے ورڈ نہیں ہونی چاہیے منافق نہیں ہونا چاہیے تمہیں وہ ہم سے کہہ رہا ہے کیونکہ وہ بڑی ذات ہم سے ڈریکٹ کر رہی ہمیں ڈریکشن دے رہی پھر اس کو کہتا ہے اللہ فرما کہ be independent کیونکہ ہم جو ہیں وہ ہر چیز سے تمہارے غمان خیال ہو کیا سو سب سے معورا ہو تو اگر تم جتنی چلدی ہو سکے independent ہو جاؤ کسی کے dependent نہیں ہو independent means کہ وہ کسی کو اپنا commander in chief نہ دے دینا اپنے tools نہ رہے تمہارے پاس کو وہ تمہیں ڈرائب کرے گا تو you drive yourself تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سمات یہ نہیں کہ be independent as much as possible as ugly as possible lang jan جان وہ basically یہ کہہ رہا ہے کہ یہ procreative جو process ہوتا ہے وہ خدا کے لئے نہیں ہے وہ اس سے معاف رہا ہے human کے اندر کیونکہ animal part بھی ہے اور human part بھی ہے تو ہم procreate کرتے ہیں human can procreate human can create both اس کے اندر potentials ہیں animals کے اندر صرف procreation ہوتی ہے creation نہیں ہوتی تو اس لئے جو ہمارا procreative process ہے وہ کہتا obviously تم نے اپنی species کو maintain کرنا ہے ایک دو بچے کا بہت خیر ہے لیکن وہ کیا ہی رہا ہے کہ میں جو کہ human psychology میں ایک separate discussion ہے لیکن یہ بڑی uninteresting ہے میں brief years کو touch کرتے بھی آگے دوسر جاؤ گا کہ human psychology میں میں اس کو کافی research کی تھی کہ ہماری energy ہے social اس اس کو پہلے limit ہو کہا فرویڈ ایف کے بعد sexual energy پھر اس کو انہوں نے eventually کہا یہ social energy ہوتی ہے یہ society کی energy ہوتی ہے اس کو preserve and protect یہ دو لفظ یوز کی ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ڈاکٹر جی ڈی ایم نے protection and ہماری قرآن میں بھی یہ دو لفظ احسان الف سواد الف نور میلز وہ جو سی صاحب آئی دیمار ہوتی ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ human کی essential energy ہوتی ہے concentrated font کے در ہوتی ہیں اور یہ energy جو ہوتی ہیں یہ fuel ہوتی ہیں یہ fuel ہوتی ہیں human tendencies کی human imagination obviously imagination leads to creation human thought processes human memory اور human perception یہ ان چار جگہوں پہ یہ energy جمز ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کو protect and preserve کروگے تو تم human tendency کو develop کرتے ہوئے human بننا شروع جاؤ گے تو اگر تم نے اس کو waste کیا یہ pretty essential ہے اور اگر تم نے اس کو waste کیا تو تم اری tendencies weak ہو جاتی ہیں تم اس level پہ ہی آپ آرہے ہوتے تو اس لیے اس کی protection and preservation جو ہے وہ ضروری ہے لم یاد اید والا میرود داد وہ کہہ ہم سے یہ رہا ہوتا کہ میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ یونیک ہے وہ یونیک کیوں ہے وہ کہتا ہے کہ because I'm unified I'm independent I protect and preserve my energy that's why I'm unique if you be unified be independent protect and preserve your energies essential energy you will be unique every human can do that اگر ہم آج کی جیسے ایسے human intellect پار رہا ہے ہمیں یہ چیزیں ان میں clarity آ رہی ہے ہم اگر خود قرآن کسی لئے بار بار وہ معمی جا کے نون کو کومیت آ کے نون کو الباب کو وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اس کی طرف پیسٹ او فیٹ اس میں سے لے جاؤ ہم ابھی یون ڈیویلپ بھی نہیں ہوئی وہ بھی موجود ہے وہ کہتا ہے کہ ان سارے قرآن کو ہم نے پیلروں سے جوڑا ہوا ہے وہ پیلر جو تمہیں نظر نہیں آتے تو ہمیں پتہ کہ یہ گرابیٹیشنل فورس سے یہ جڑے ہوتے ہیں اور صرف فیسکس اور بیعت کے وہ فارمولے چاہیے جس سے ہم ہائیویز بنائی ہوتی ہے ہائیویز کے اندر ہم نے ٹرابل کرنا ہوتا ہے اور چونکہ ہمارے پاس ابھی وہ فیسکل لاز نہیں ہیں وی can ٹرابل is already made for چاہیے اور اس کو سمجھ نا چاہیے سمجھ کے read read understand comprehend and go to deduction تب ہی چیزیں ہمیں سمجھ آئے گی اور آپ کے سامنے current knowledge بھی ہونا چاہیے جو sciences ہیں جو psychology ہے کیونکہ قرآن یا تر لفظ کے topic بھرہ پڑھے ہیں اور وہ سارا human psychology سے آپ بہران رہ جائیں گے وہ کس level پہ جا کے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے شعور اور لا شعور کی باتیں ڈیٹیل بڑی ہیں کبھی موقع ملا تو دو ہوں گی بات لیکن یہ اس طرح human جو ہے وہ ہمیں اس پر یقنگ کرنا ہے mu human جو ہے پوری کائنات کی neutral energy صدرت و منتحات کو بڑھا سکتے ہیں یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی شعور کو بڑھاتے ہیں اور زیادہ energy کو ہم لے سکتے ہیں اس سے زیادہ create کر سکتے ہیں آہ تائیم اجار بات شاہد 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 پانی 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 شاہد شاہد ایک آئیتے کا ایک میں نے نوٹ کیا تھا a man sees in the world what he carries in his heart means بات وہ بھی یہی کر رہا ہے کہ جو آپ پہلے believe کرتے ہو heart کا تر emotion سے ہے mind کا rational nationality سے ہے give rationality اور emotions ہر emotion کے اندر نرچی ہوتی یاد رکھی وہ sadness ہو وہ anger ہو جو ہوتی 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 ہے اس میں ایک چیز میں بتاؤں گا بات آئی بڑی ہیومن ہیومن کے اندر ڈیفنس میکنیزم ہوتے ہیں جو ہم چیزوں کو ریچنالیز کرتے ہیں یا ریچن فارمیشن کی اس طرح کے اندر دو ڈیفنس میکنیزم ایک ہوتا ہے سپریشن اور ایک ہوتا ہے رپریشن تو ہم کسی بھی کوئی چیز تھوٹ ہمارے ذہن میں آتی ہے کیا یہ سپریشن کا جو ڈیفنس میکنیزم ہوتا ہے یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ میں نے یہ چھوڑانا ہے لیکن اب رہا ہے میں چھوڑا نہیں پا رہا تو میرے اندر سپریشن کا جو ڈیفنس میکنیزم ہوتا ہے یہ نہیں کرو یہ غلط ہے وہ مجھے وہ اس کو سپریشن کرنے کی کوشش ہوتی کہ یہ تھوٹ نہ آئے تو اچھا ہے لیکن اگر میری یہ تینڈنسی جو ہے یہ ویک ہے اور میری سیٹنک تینڈنسی جو ہے وہ سٹرونگ ہے تو وہ مجھے ریشنال ایرلوجکل ریشنال دے رہے ہیں کہ نہیں یہ ان کے پاسوار بھی بڑے ہیں نہیں تو وہ وہاں پہ سپریشن کا ڈیفنس میکنیزم ایکٹ کرتا ہے اگر میں ویک ہوں میری جیسے ہی چڑھاتا ہوں میری ہوں تینڈنسی اور سٹرونگ ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم میں نے کہا نیگٹیو اٹریکٹس نیگٹیو اور نیگٹیو اور بڑھتا چلا جاتا ہے اس لئے لیکن جب وہ ایکٹ پرفارم ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے سب کانشنس میں چلا جاتا ہے جب وہ سب کانشنس میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ اب وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر تو وہ سٹرونگ ایکٹ تھا گلت کرتا ہے وہ گلت جو ہوتی ہے وہ آپ کے کانشنس کو بہتر کرتی ہے کہ یا یہ کم چلا جاتا ہے جا کہ تُنہیں بھی دراز کے اندر رکھتی ہے فیدہ تمہیں تھا نہیں ایسے ہی تمہیں وہ اٹریکٹ کر رہی تھی چیز ہم ہزاروں چیزیں لے رہے ہوتے ہیں جو ہم چاہیے نہیں ہوتی تو وہ بات میں وہ آپ کو گلت کرتی ہے اگر وہ سٹرونگ ایکٹ ہے کوئی مرڈر ہے یا کوئی ریپ ہے اس میں وہ اتنا سٹرونگ گلت ہوتا ہے کہ ہمارے کانشنس کو کانسٹینٹلی انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے اس لیے ہماری ڈسٹرپنس آف تھوڈ جو ہوتی ہے کانٹینویٹی آف تھوڈ جو ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے وہ پاگل اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو گلت تھوڈ ہوتی ہے وہ بڑا پاگل کر رہی ہوتی ہوتی ہے اس کی کانشنس کو وہ میرے بہت پیشنٹ ہیں جو بہتنام کی وار میں تھے اور میں ان سے بات کیا مجھے بڑا شوق تھا سائیکالوجی تو میں ان سے بڑی ڈیٹیل میں باتیں کیا کرتا اور آپ کو ڈوٹ کے چیزیں بھارا کرتے تھے آپ کو جانتے تھے میں پوچھتا تھا کیا ہو رہا ہے تو وہ ساری چیزیں ہمیں بتاتے تھے تو وہ اس لیبل کے اوپر جو ہم رونگ ایکٹ کرتے ہیں جو گند کریئیٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے سب کانشنس کے لیبل کے پہ جا کے رپریشن کا دیفنس میکنیزم جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے اس کے اوپر کرتا یہ ہے کہ وہ اب اس کیونکہ آپ نے اس کو ہٹانا ہوتا ہے کمسٹیبل ہونا ہوتا ہے تو آپ اس تھوٹ کو ہی سپریس کر کے برسل دور میں بان کر کے تالہ لگا رہتے ہیں تو وہ جو تالہ لگاتے ہیں اس کو کوسٹینٹلی پریس کر کے رہتے ہیں کہ وہ آپ کے کانشنس کو بادر نہ کرے اس کے اوپر یہ سوشل انرڈجی ایکٹ کرتا ہے can you believe کہ یہ وہ سوشل انرڈجی تھی جس کو انسیکشن انرڈجی فرائیڈ اور نامان اس کو سوشل انرڈجی کہتے ہیں کیونکہ یہ سسائیٹی کی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہاں پہ ایکٹ کرتی ہے unconsciously in your subconscious to suppress the guilty thoughts تو imagine کریں جو لوگ ڈول ہیں بعض کچھ کرتے ہیں کہتے ہیں کچھ ہیں وہ constantly guilt develop کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ پاک کریں آپ دیکھیں آپ تھوڑی دور جائیں گے آپ کے ذہن میں یہاں میں نے کیا کیا وہ guilt کو suppress کرنے کے لیے ہم constantly energy waste کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انرڈجی چونکہ ہماری human tendency کے لیے fuel ہوتی ہیں وہ وہاں پہ ان کو weak کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ بڑی minute چیزیں ہیں جن کو آہستہ آہستہ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ہمیں یہ کیوں نہیں کرنا ہم کہہ رہتے ہیں یا ڈھوڑنا بولا کرو یہ نہ کرو easy لگتا ہے لیکن اس سے ہم convince کیوں نہیں ہو رہا ہے دیکھیں کہ آپ میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن جب آپ اس details میں کہتے ہیں mind power جاتا ہے کہ یہ اس level کے اوپر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تب آپ کو یہ دین آ جاتا ہے یہ حقیقت ہے تب آپ وہ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں یہ ایک شیر تھا مجھے ملا ہے کوئی انڈین ہے جتن محش وہ کہتا ہے جینے کی بھانتو ڈر مت خود کو پہچانتو سپنوں سے نہیں حقیقت سے کر لے بازی بل بھر میں پلڑ جاتی ہے بازی ساری تو یہ بیسیکلی ہم سب human ہوتے ہیں ہم سب انسان ہیں کوئی در پیدا ہو گیا صلاح کے لئے سب ایک ہیں تو ہم چونکہ divide and rule ورلنگ میں باتا ہے تو یہ division ہم نے خود create کی ہوتی ہیں اور اسی division کی ہی یہ reason ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کان نازو مطن کی ہے تو وہ کہا ہے کہ یہ ایک وعدت تھی اس میں اور یہ ففتہ لفوں یہ بات میں divide ہو جائے تو وہ بسیکلی شجرہ کی کہانی بھی یہی ہے کہ انسان کو کہا گیا تھا کہ یہ شجر کی طرف نہیں جانا کیوں شجر کا یہ مشاجرت ہم کہتے ہیں نا کہ دلیا نہیں کرنا کہ don't divide among yourself وہ بات یہ بات یہ بتا رہا تھا کہ شجر کا مطلب ایک تو درست بھی ہوتا ہے لیکن درست کا جو دیکھیں ہیں کہ تنہ جو ہے وہ اپنی origin میں ایک ہوتا ہے بعد میں divide ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ do not divide among yourself یہ ایک 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 مطلب طفز کا metaphorical چیزیں ہیں قرآن جو ہے مجازی چیزوں کو زیادہ use کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ شجر کی طرف مت جانا یعنی کہ اپنے اندر یعنی بن کرنا division جب ہو جاتی ہے تو اس کو reconcile نہیں کا سکتا انسان اس کے لئے ہم نے بھی یہ منظرین اور یہ profit اور یہ سارے بیجنے پڑے بیجنے پڑے بیجتے تم ٹھیک کر سن جانا تمہیں رہا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا evaluate کرنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اس لیبل میں جب جس کے اوپر ہمیں بھی یقین پیدا ہو یقین کا پیدا ہونا جو ہے وہ آپ میں اتنی بڑی change لائے گا آپ imagine نہیں کر سکتے اور یہ ہو سکتا ہے آپ اہم بات ٹھیک ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں human psychology میں کہ ایک دخواہ یہ میٹنگ میں آپ کو 20-25% maximum 30% سمجھائی ہوگی لیکن یہ چیزوں کو ہی repetition جو ہوتی ہے جس کو ہم درس کہتے ہیں آپ نے سنا درس ہوتا ہے کہ جب آپ گندم کو کاٹ لیتے ہیں تو اس کو بچھاتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر بار بار گھونتا ہے گھونتا ہے تو کر کیا رہا ہوتا ہے وہ کر بیسیکلی یہ رہا ہوتا ہے کہ اس خوشوں کے اندر سے مغز نکال رہا ہوتا ہے جو real reality ہوتی ہے وہ چھپی ہوتی رہا ہے ڈھکی ہوتی ہے ان کی خوشوں کے اندر ہم نے realities کو open کرنا ہوتا ہے human is he who explore the reality scientists بھی وہ ہوتا ہے science بھی وہ ہوتی ہے کہ جو جو کائنات کے چھپے ہوئے رازوں تو خدا کے رازوں کو open کرتا چلا جائے یہ human ہے خدا نے بڑی جیب تین سٹیپ میں یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ پوری کائنات ہے جمادات نباتات حیوانات اس کے اوپر یہ انسان ہے اس نے ان سب کی realities کو بتانا ہوتا ہے پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ اپنی ریالیٹی کو ان کو خود نہیں سمجھتے ہیں ان کو اپنی پہچان نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو یہ پانی کو نہیں پتا کہ یہ میری کیا کپیسٹی ہے کپیپیلٹیز ہے ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ تمہارے ایک وارٹر کے ذرے سے ہم ایسے ایٹامیک انرجی بنائیں گے جو کائنات کو چیتی نہیں چلی جائے گی یہ تمہاری پرینچل ہے ہم اس کو بتاتے ہیں ہم سورج کو بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم ان کو مسلسل کریں گے ان کا ناویج حاصل کریں گے یہ پاورز اور گارڈ ہیں یہ ملائکہ ہیں یہ خدا نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو اس کی کائنات کو سسٹین کر رہے ہیں ہم کسی بھی ملائکہ کو جب ہم سمجھتے ہیں کسی ملک کو سمجھتے ہیں خدا کے تو ہم وہ پاور ہم میں آ جانی ہے ایک سورج کو دیکھیں ہم نے اس سے مائکرو ویو ایک سریز اربرا وائلر ارین فراریت سورور سسٹم نکالے چلے جا رہے ہیں تو اس سے بینفٹ حاصل کرتے ہیں پانی سے پانی بہت بڑی پاور ہے خدا کی یہ ساری پاورز ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم ان کو مسخر کریں مسخر اچھا اس سنس میں کہ ان کو سمجھیں جب آپ کسی چیز کو سمجھ جیسے میں کینٹی سپیشلسٹ ہوں وہ آئی انٹرسٹینٹ تکھیں بھی تو جب پانی بہت سمجھ لیتے ہیں ہم ڈائل سے موشین کو نا لیں گے برین کو سمجھ لیں گے تو جیسے جیسے ہم سمجھتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو خدا کی یہ سارے خدا کی ملائکہ ہیں اور انٹرسٹنگ لیے اربی میں ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز میں ملک سے ملک میں دو بیسک روٹ آتے ہیں ایک میم لام کاف اور ایک علیف نام کاف تو ملک تو ایسے میں پتہ ہی ہے کہ پاور ہوتی ہے ملک صاحب تو پاور جو ہے وہ تو اس کے اندر آگئی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ساری کائناتی پاور جو ہیں وہ ان کے اندر یہ مادہ آری فلان کاف کا جو ہے اس کا مطلب تک کمیونیکیٹی یہ ساری کائناتی قوتیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں کونسٹنٹل فلان کاف نے پوری کائنات سے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہارا ہر عمل اور تھوٹ کا پورا پورا نتیجہ نکل سکے means کہ وہ کونسٹنٹلی کام کر رہی ہیں آپ کے لیے آپ سوچ رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں ہم بیج لگاتے ہیں زمین میں تو زمین میں جب بیج لگاتے ہیں ہم آجاتے ہیں کہ وہ خود پر خود اگرا ہوتا ہے نہیں ہدا کہتا ہے کہ کونسٹنٹلی یہ کمیونیکیٹی پاورز ہوتی ہیں جو اس سے الائن کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر سے اس کی جو اتنے سے بیج کی پوٹیکشل ہے اس کو اتنا بڑا درخت بناتی ہے اسی طرح ہمارے اندر بھی وہ دنہ سا بیج ہے جس کو میں ڈریکٹر یا اینرڈجی اینرڈجی کہا تھا ہوں وہ بیج ہے اس کی ہی نشورت ماں چاہیئے باقی باقی یہ باڈی ہوتی ہے ان کا سٹرونک ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر میں مانڈرن چیف کمانٹر یا اپنی باڈی کو اور اس کو پیرالائز ہوا ہو تو وہ کام نہیں کرے گی میں پرفارم نہیں کروں گا اس لئے دونوں کا بیلنس ہونا بھی ضروری ہے ہمیں اپنی باڈی کو بھی مینٹین کرنا پہلے ہیں اور اپنی سپیشل جو کانسٹریشن ہے وہ ہماری مائنڈ کی ہماری سیلف کی ہماری کریٹیو نرجی کی ذات کی نشو نماز جو رہے ہیں چونکہ باڈی ہیمن ایولوشن یہاں تک تو ہم آگئے اس سے آگئے تو نہیں ہم نے بننا لیکن اس کے آگے ذات ہی ہے ہم بیسیکلی انفینٹ لیول کے اوپر ہیں وہ وہاں مشہور ہے چلڈرن ان اڈرنس باڈی ہم بیسیکلی اندر چلڈرن ہوتے ہیں ہماری دلرمنٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو یہ نہیں ہے یہ نہیں کہ یہ چیزیں ہم میں اندر بچوں کی ہلتے ہیں آپ دیکھیں لینے لینے کی حوث جو ہے کہتا ہے یہ تو خطہ بھی نہیں ہو سکتا یہ تو خبر ملے جائے گی وہ کہتا ہے کہ حوث یہ جو انسینٹیٹ ہے یہ ضروری ہے انسان کے لئے یہ ہونا چاہئے لیکن دینے میں لینے میں اگر تم لینے میں کرو گے دیکھو کوئی بھی چیز جو تم اپنی دیے لیتے ہو اس سے تمہاری فیزیکل گروت ہوگی اور جو بھی چیز تم دو گے اس سے تمہاری ذات کی گروت ہوگی بس یہی فرم میں یہ سمجھیں تو اگر وہ آپ تیچ کر دیں کسی کو فرآن میں نا ودباز ہو بلحقی ودباز ہوگی constantly ایک دوسرے کو تاں کہ کوئی گھرنا چاہیں تو کونس میں آپ تیچ کریں وہ بھی آپ giving ہے آپ کوئی جسی کی help کر دیں کسی کا چندہ ہوا کاروں باہر ہے وہ رکیا اس کو آگے کر دیں تو یہ ابھی initial stages کے اندر ویسے تو society جو ہوتی ہے اس میں بڑی ایک interesting چیز ہے کہ animal kingdoms کے اندر خدا نے یہ اس سسٹم نہیں رکھا اس نے ان کو جو risk ہے وہ ایک دوسرے سے بھی ہے اور وہ ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرف ہے چھانتے ہیں پھر دل کے باغ جاتے ہیں ان کو دیکھ شکلیں فرق ہیں ہماری شکلیں ایک جیسی ہیں ہم دوست پر کے بنتے ہیں لیکن پیچھا دکھا جب بھی تو یہ ہم میں فرق ہے اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود یہ چیزوں کو recognize کریں اور ایک دوسرے کی growth cooperation یہ جتنا بھی newtrainian physics اور ڈانوینین evolution اور فرویڈین psychology نے ہمیں social animal بنا دیا تھا جب social animal ہمیں اقرار دے دیا گیا تو ہمارے اوپر سارے animal kingdom کے لاؤ لگا دیا survival for the fittest اور یہ competition competition نے پوری انسانیت کا صدعہ ناس کر کے رکھ دیا یہ سو سال سے ہمیں کہہ رہے ہیں competition is good competition is good can you believe if i have to compete with you تو سب سے پہلے تو میرے ذہن میں آئے گا کہ میں hatred develop کروں گا پھر ایسی چلاکسی چنوگا کہ آپ kill potentials to grow right تو اس میں ہر انسان ایک دوسرے کا تشکنل ہو جاتا ہے competition اور آج دیکھیں آپ انسانیت اس لیول پہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا تشکنل گنتے چلے جا رہے ہیں لیکن new theories آ رہی ہیں ابھی recently japan میں اسٹریلیم یہ ساری چیزیں amazing چیزیں آ رہی ہیں اور بڑی near future میں ایسا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ cooperation جو ہے یہ human kingdom کا لاؤں تھا یہ competition animal kingdom کا لاؤں ہمیں بھی بتائیں cooperation جو ہے کہ دو human کا connect ہونا ہم نے انہوں نے respect کیا تھا ہمیں ڈیوائیڈ کرتے تھے بکتا رہا ہوگا تھا کہ شادرہ والا مشادرہ یہ کا concept جو اب ختم ہو رہا ہے اب cooperation کا concept بارہ آ رہا ہے ہم نے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ means of communication جو ہیں یہ develop ہو چکی ہوئی ہیں constantly ہم ایک دوسرے کو educate کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے سے cooperate کریں گے ایک دوسرے کو جان رہے ہیں پہلے کسی کو نہیں پتا ہوتا میکن کون ہے جو پیر کون ہے اب ہم سب سکو پتا ہے ہر کسی کی بات ہمیں ہر روز ڈیلی دی جا رہی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو تو ہم اب reconnect ہون رہے ہیں سائنز ہے فیوچر پہ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو فسطیلیلائز کرنا چاہئے I think پھر وہی بات یقین والی کہ ہمیں اس پہ دوبارہ آنا پڑے گا ہمیں غافل نہیں رہنا چاہئے ہمیں شب و شبہ میں نہیں رہنا چاہئے گماند کو ختم کریں فیر اور روزن کو ختم کریں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اندر بہت بڑی بڑی طاقت طالع کرنے ہیں امان کی اور اس سے آپ ختم کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور ہماری یوت کو ابھی اس کی بڑی ضرورت شکریہ Thank you very much شکریہ 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 آج کے لئے سے کی صدارت نام ڈاکٹر فرر نوییت سارپرک مشنر سے آپ کو کرنے کے لئے وہ اسی نسلوکی ہے تو ایسی صاحب ناچائر اب آسانت شمیلہ کیا ہم نے کچھ آمیت کرتے ہیں فروغ مارساہم پہ دو دیگوں میں بات کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی ساتھی صحابہ کرنا چاہتے ہیں تو تحریرم اس موضوع کے والے سے ضروری نہیں ہے تحریرم یہ کوئی ٹائم کی کرلے گا بولنے میں تو زیادہ آسانی سے کیوں کی طرف وہی ہے میں ناچھ دینیں شاکad میں ہی بڑھلا ہوں انہوں نے دو تین میرٹ کی باری کیے میں تو آرام نجدی لے دوں وہ یہ ہے کہ کنی پرانکیز میں میرے ذہن میں 1924 ساتھ علامہ ایک بات سے کسی نے پوچھا تھا کہ what is the problem with Muslims علامہ نے کہا کہ only two problems number one the Muslims have stopped thinking because they passed a couple of hundred years مسلمان نے سوچنا بن کیا ہوا and number two the Muslims have yet to understand the truth spirit of the Quran کہ مسلمان کو ابھی Quran کی صحیح روح کی سمجھ نہیں ہے آج کا جو لیکچر تھا and my compliments to you Niyasa was beautiful and it related to the same question which somebody asked علامہ and علامہ gave him the answer we need to understand and we need to get to the spirit of the Quran thank you so my question is you talk about mind and heart so one of the truth which is superior or should we superior and particularly اللہ لی جب آپ پر نفس یعنی میں ذات کی آپ نے بات کی تو فَمَنِ اِتْتَدَا فَانَ مَا يَحْتَدِي لِي نَفْسِ وَمَسْ شَكَرَ فَانَ مَا يَشْفُرِ لِي نَفْسِ تو وہ نفس where does نفس stand اور اس میں پھر we have talked about but we have not touched یہ بڑا وہ سنسیل روح جو ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِذْرُورِ کہ اللہ نے جو ہے فطرت اللہ اللہ تھی فطرنہ صالح ہم نے انسان کو اپنی فطرت پر پہ لے اور وَنَفَقْتُ فِيهِ مِذْرُورِ تو وہ جو ہم نیگیٹیو نیگیٹیو where does this نفس self stands اور which is superior is it superior heart or mind out of the two with everybody or it differs رکھیں ایک بہت بڑا فلوسفر تھا whitehead اس نے کہا کہ اگر کسی چیز کو سمجھ نہیں آرہی ہو تو اس کو define کر رہے اس سے آدھی problem solve بہت سمجھ سمجھ فطر ہے what is nature نیچر کرتے ہیں کہ وہ چیز ایسی چیز جو اپنی آپ کو اپنی پاور سے چینج نہ کر سکے فطر کہتے ہیں anything which cannot change on its own اس لیے کائنا یہ ساری کائنا including یہ تو جمادات ہوگئے نبکہ یہ سب فکرت ہو جائے یہ ساری چیزیں جیچر کہا کیونکہ خسان تسائیل نہیں کر سکتا کہ وہ مشرق سے نکلے یا مغرب سے نکلے شیر یہ تسائیل نہیں کرتا کہ میں خاص کابل میں مر رہا ہوں وہ اس کے پاس چوئس نہیں ہو ٹھیک ہے نا وہ اس کے پاس دو راستے نہیں ہیں یہ انسان کو دیئے گئے ٹھیک ہے تو فطرت انسان کی نہیں ہوتی سمجھ جائے پا صرف ڈیفائن کر لی فطرت کو تو اب یہ کہ ہم human کی فطرت ہی ہی human کیوں کہتے ہیں کہ human nature ساری philosophers لکھے چلے آرہے ہیں ہزاروں سے human nature is that کیونکہ وہ ہمیں animal level پہ رکھ رہے ہیں animal کی فطرت ہے animal change نہیں ہوتا ہم میں بھی جو change نہیں ہونا چاہتا اس کی فطرت ہے جو constantly change ہونا چاہتا ہے اس کی فطرت نہیں ہے اگر خدا کہتا ہم نے کتنی اقدار بنائی ہونی ہے کتنی قدریں ہیں ایک قدر نہیں دوسری پکڑ لو اگر یہ نہیں fit ہو رہی تو چاہتا تو یہ human چوڑائی یہ نہیں ہے کہ گائے کی طرح ہو گائے بھی یہ جب چھوڑ کے پہ کھڑی ہے تو پانے کا سمجھ ہے ہوگی اور چلے جاتی ہے دون نہیں ہم stagnant ہو جاتی ہیں ہم رک جاتے ہیں ہم چینج نہیں ہونا چاہتے ہمارے اندر ایک comfort zone ہوتا ہے جس کو ہم نہیں چھوڑنا چاہتے یہ comfort zones ہیں جس ہم باہر نہیں کرنا چاہتے ہم change بل ہیں ہم change ہو سکتے ہیں constantly جو change نہیں دیکھیں change وہ ذات نہیں ہو رہی ہوتی اور ذات کو define کے نظر سا مشکل ہے دیکھیں یہ آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے current ہے ہم میں light جلدی ہے تو میں کہتا ہوں current ہے لگر آپ مجھے پوچھیں کہ current کیا ہے تو it's very difficult yes it time آئے گا بات کریں کہ یہ ہے کیا خدا کو define کرنا خدا کہتا تم میری مثال بھی نہیں دے سکتے تو اگر کوئی چیز ہو ہے جس کی ہم مثال نہیں دے سکتے تو آپ نفس کو کیسے سمجھ سکیں گے لائی سکمیسلی شاید لائی سکمیسلی شاید اگر پارٹ ٹریکٹم رجی آپ کے اندر ہے تو میں اس کو کس طرح explain رہا اس لیول پہ اگر ہم intellectually بیٹھیں گے شاید ہم اس کو کیونکہ جیسے 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 آپ سوچتے جائیں گے آپ حل دے جاتے ہیں یاد رکھیں کہ ہر چیز یہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ ہم یہ کس طرح correct کر سکتے چیز کو خدا only present چیزیں ہم نے take it for granted لیوئی ہیں کہ اللہ only present ہے یہ ہمیں بتانا جا رہا ہے کہ اللہ only present ہے اور human جو ہوتا ہے یا past میں رہتا ہے یا future میں رہتا ہے وہ present میں ہوتا ہی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی attribute ہے ہون only present وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو achieve کرو اس رنگ کو اپنے اندر لاؤ be present present میں رہا کرو آپ ایک شاعر ہے وہ جب present میں آتا ہے جس کو ہم intuition کہتے ہیں وہ ہاری concentration وہ مرکوز کر رہتا ہے اپنی abilities کو ایک point کے اوپر اور وہ وہ بھی human intellect ہے لیکن high form اور جو very fine form ہوتی ہے تو ہم جو ہیں وہ present کی اندر چیزیں ہوں جتنی بھی چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ present میں ہو گئے آپ concentration کریں کسی چیز کے اوپر آپ کے وہ کام ہونے شروع جائیں گے اگر ہم سوچیں future میں کریں گے وہ نہیں ہو رہا بلکہ آپ reinforce کر رہے اپنے subconscious کو اور subconscious prover ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ہم نفس جو ہے وہ محیط ہے ہمارے پوری باڈی کے اوپر وہ ایک pin point نہیں ہے نہ mind ہے نہ heart ہے نہ body ہے نہ کوئی ایک چیز کو آپ نے میموری ہوتی ہی لوگوں نے میموری کے اوپر بہت لکھا ہوا ہے ہنری برگستان نے بڑا لکھا ہوا ہے کہ یہ میموری ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سب میں حالانکہ میموری بھی نفس نہیں ہے میموری اس طرح ہوتی ہے جیس ریڈیو ہے ریڈیو یہ یہاں سے آرہی ہے لیکن لیئرز یہاں ہیں جو اس میں آر ٹرانسپیٹ ہو رہی ہیں اگر یہ ریڈیو کو توڑ دیکھ ہے وہ لیئرز ختم مجھ نہیں میموری کی طرح کئی لوگ کہ میموری ختم مجھ اس کا نفس ختم ہو نہیں ایسا نہیں ہوتا ہم اس کو ڈیفائن کرنا تھوڑا سا difficult ہے جیسے کہنا وہ defined not difficult ہے اس لئے وہ پیس بہت ہوت ہوت ہے تو انسان کی فطرت نہیں ہوتی اگر ہم اس کو اس سنس میں دیکھیں کہ ہم انسان ہیں کیونکہ انسان کے لیبل میں سبھی موقع بدا بتاؤں گا سارے لیبل اٹھومنٹ ہوتی ہیں ہیمن جب پیدا ہوتا تو وہ بلو اینیمل ہوتا ہے پیس بلو اینیمل پھر وہ اینیمل بنتا ہے اینیمل بنتا ہے پھر اینیمل سے وہ ایڈم بنتا ہے اینیمل کیا چیز اینیمل کہتے ہے اینیمل کہتے سر پریزرویشن فوڈ سیکس پروکرییشن کہ وہ اسی طرح میں ہوتا ہے میاں سال کیا سمال کر گئے بی ار گیا نوکری کی بچے پیدا دیئے مر گئے تو یہ اندرام میں اس لیول کیا ہوتا ہے خدا اس کو کہہ رہا ہوتا ہے آئی کا کہلے نام بل وہ مطلب تو یہ چیزیں جو ہیں اینیمن لیول سے وہ اوپر آتا ہے پھر وہ آدم کا لیول ہوتا ہے آدم وہ ہوتا ہے جو کائناتی قوتوں کو اپنے سان میں سجدہ کر دے وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو سمجھ جائے سان کیا ہے مون کیا ہے گرنی کیا ہے آئی کیا ہے جب آپ آئی کو سمجھ جاتے ہیں آپ نے آئی ایک پاور اخدا کی آپ نے اس کو سجدہ کر دیا اس سے بینفٹ لے کے نا جیسے جیسے وہ سجدہ کرتا جائے گا پوری کائنات منچوری سجدہ کر دے گی انسان کے سامنے یہ سب کائناتی پاور جو ہیں انسان کے سامنے سجدہ ریز ہوں گی اور آپ ان کی حریفت ان کو بتائیں گے اور خود بہت پاورفل ہوتے چلے جائیں گے یہ انسان کا مقام ہے اور آپ کو کون سمجھائے گا آپ کی ریالیٹی کون سمجھائے گا وہ کہتا ہے تم نے ان کو ریالیٹی سمجھانی ہے انسان نے اس کو اور ہم تم میں لگتا ہے یہ تین سٹیپ میں ہیں کہ انسان پوری کائنات کو اس کی ریالیٹی بتائے گا اور صدا قرآن کے ذریعے ہمیں ہماری ریالیٹی بتائے گا تو یہ سٹیپس ہیں اب آئیدم وہ ہو گیا جو کائناتی قوتوں کو پسفر کر کے اپنے سامنے سجدہ ریز کرے گا وہ آئیدم کے لیول پر آئے گا وہ انسان ہی ہوتا ابھی انسان ہی ہوا ابھی انسان ہے اور آگے بڑھنا اگر وہ کائناتی قوتوں کو اجیب کرنے کے بعد بینفٹ اپنے پاس رکھتا ہے اور ڈیلیور نہیں کرتا وہ آدم ہوتا ہے اگر وہ دوسروں کے لیے اس بینفٹ کو ڈیلیور کرے گا اس میں کیوں اللہ تعالیٰ نے اس میں سین لگائی دی بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے سین کہتے ہیں اس سردار کو جو غریبوں اور مہتاجوں کا سہارا بن سا تھا اس بین کو کہتے ہیں جو چھت بنانے کے لئے اس کے نیچے رکھتے تھے اس کو سین کہتے تھے تو اس لیے قرآن میں یا سین حضور اللہ تعالیٰ نے اندرسٹنگ سبجیکٹ ہے کہ وہ غریبوں اور مہتاجوں کا سہارا بن سا تھا تو یہ انسان کے اندر یہ ہے کہ جو آپ اس وقت تک کسی کو دے نہیں سکتے گیوینگ اینڈ پہ آئیں گے تو پسیل ہوتے ہیں آپ اگر رسیمی اینڈ پہ ہیں آپ کسی کے لئے کچھ نہیں کہا سکتے ہیں تو اگر جب آپ نے کائناتی قرآن کو مصرحت کیا اس سے بینیفٹ حاصل کی ہے ہاں now you deliver now you are at a point you can benefit other humans اس سے آپ انسان بنتے ہیں جیسے ہی آپ کسیوں کا سہارا بننا چلو ہوئے you are at the category of human اس کے بعد آکے آتا ہے مسلم جو سٹپ آتا ہے یہ بھی اچھی ہو گئے جبکہ ساری اچھیومنٹ ہے جس طرح پہلی کلاس دوسری کلاس دوسری کلاس چوتری کلاس اگر چوتری کلاس آپ کی سمجھ نہیں آیا لی آپ آج ہی میں نہیں جا سکتے آپ جنپ نہیں لگا سکتے کہ میں تو ابھی animal تھا تمہیں عمر ہو گیا ایسا تو محصول کا ممکن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جب تک good power نہیں آئے گی آپ کے پاس کچھ ہوگا نہیں دینے کے لیے اگر آپ مانگ رہے ہیں تو have it in a moment سمجھ جائے ہیں تو اس لیے مسلم وہ ہوگا جو اس ان laws کو recognize کر لے گا تسلیم کر لے گا جیسے آپ کسی بھی اسی کلپ کو تو اگر آپ ان کے rules and regulations پڑے اور آپ نے یاڑ گیا تو بہت اچھے ہیں میں بھی participate کرنا چاہتا ہوں تو جس دن آپ نے decided کہ آپ نے اس کو پسند کرتے ہیں you surrender to these rules and regulations اس کے بعد مومن کا لازل آتا ہے کہ where وہ اس society کے اندر perform کرنا چاہتا ہے وہ active member بننا چاہتا ہے ابھی جو آپ member رہنا پاتے ہیں دوسرے لوگ آپ کو کھڑا رہے ہوتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں میں بھی participate کروں ومن ہوتا ہے جو ایکٹ بھی کرے سمجھ تو کیا ہوتا ہے لیکن وہ ایکٹ نہیں کر رہا ہوتا جب وہ ایکٹ کرے گا تو پھر وہ ومن ہوتا ہے اور آخری لیول ومن کا ہے عبد جو ہے جتنے بھی پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عبد کا ہے اور یہ بہت ہائی لیول ہوتا ہے ومن کا اور یہ ومن اچھیل کر سکتا ہے لیکن یہ ابھی تک ہمارے سامنے جو ہے آپ کے کسی بھی آپ پڑھے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبد کا ہے کیونکہ وہ وہ انسان وہ ہوتا ہے جس نے اس کو سمجھ لیا پھر ایکٹ کیا پھر اس کے مطابق ایک سوسائٹی قائم کرتا ہے انسانیت کے لیے ایک ایسا نظام قائم کرتا ہے جس سے پوری انسانیت کا پینفیل ہوتا ہے تو یہ لیولز ہیں ہمارے جن کو ہم نے اچھیل کرنا ہوتا ہے سلام علیکم آپ دو گئی سے تکریر دے رہے ہیں اور آپ نے مینچن کیا سینک is بلیون صحیح ہے کیونکہ میرا ایک پرسنل ایکسپریرینس کیا پرسنل ایکسپریرینس ہوا کا جو دو گئی نہیں کیونکہ دو گئی تین گئی راکھ آپ سائیں تو میں ذرا آئی دیکھ یہ دسکس رہے ہیں کیونکہ ہم بھی یقین کرنے چاہ رہے ہیں آب وہ میں بیک 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 نہیں وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کیونکہ میں نے کئی اس طرح کی چیزیں پڑھی ہیں ریسنلی اور تھوڑا سا میں اس اوپ روڑ چک کر رہا ہوں کہ ہیومن جو ہے چونکہ اگر آپ اپنے جو کمانڈر چیف ہے وہ آپ کی باڈی جو ہوتی اس باڈی نیٹ ہے باڈی کے اندر آپ کے والنٹری جتنے بھی ٹولز ہیں اور ان والنٹری جو آپ کے اندر ہارڈ کیڈنی لنگ یہ سارے ہیں یہ آٹومیٹک ہیں یہ آٹومیٹک ورگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کنٹرول میں اگر یہ کار یہ کرتا ہے ممکن نہیں یہ نہ کرے کیونکہ میں آرڈر کر رہا ہوں میں کمانڈ کر رہا ہوں میں نے یہ دیکھا میرا پرس آرہ نہ ہو اب میں اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھنا چاہوں گا میں واپس جا رہا تھا نومبر میں نہ آیا تو میں ٹرکی جب پہنچا اب چیس ٹرین شروع ہو گئی تو مجھے پہلے میرا بائی پاس ہوا ہوگا تھا میں نے کہا کیوں تنگ کروں سائیڈ پہ بیٹھ گیا اچھا اب یہ ہوگا اور میں سوچ رہا تھا میں پین ہوتی رہی ٹرکی آگیا میں ہوتا گیا میں چھے گھنٹے ہو گئے سامتھنگ اس کے بعد مجھے روکا کہ نہیں جانا لیکن میں پھر نیکس فلائٹ میں چلا گیا تو ہوا گیا کہ نیکس فلائٹ میں میرے پاس دو سیٹس ہی ہیں اور میں کیلہ بیٹھا ہوا اب یہ یقین ہے یا یہ کئی ایسی چیز ہوئی ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں ایک کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو کہتے ہیں سیلف ٹاک آپ نے یونسائی کالوجی پیشن دیکھا تو آپ نے یوگیوں کو بھی دیکھا ہوگا وہ اپنے ہارڈ ریڈ کو فیز کر لیتے ہیں پھر بھی زندہ ہوتے ہیں اپنی ریسپریشن کو پھر انٹرنل آرگن بھی تو آپ ہی کے سپارڈی میں ہوتے ہیں آپ ہی کے آرگن ہیں اور آپ ان کو کمانڈ کر سکتے ہیں میں بہتی ڈیپ لیبل پر چلا گیا اور فکستے ہیں کہ مجھے ابھی بڑے کام کر لے تھے ٹھیک ہے نا وہ میرے قزن میں مجھے شیئر علمائی بھال کا زم سنایا انہوں نے کہا کہ پاگے بحیث سے حکم سفر دیا تھا کیوں انتظار کاریج جہاں جاں میرا انتظار کیا تو مجھے ابھی بڑے کام کر لے تھے وہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ یہ کرنا ہوں تو وہ ہی نہیں تو میں گیا تو میں بڑا پریشان تھا اب اس میں ہوا کیا کہ اموشن بہت ہائی ہو گئے کہ وہ میرے اندر وہ چیزیں تھی کہ میں نے یہ کرنا آ رہے تو رونے والی سیچویشن میں میں چلا گیا تو اور میں پھر لکل اس دیپ ڈاون جو تھا اس کے اوبر اس کے اوبر میں نے یہاں پہنچ گیا بچ گیا میری پیٹی مجھے پہنچ گیا وہ وہ سپیڈ پہ لے گئی مجھے ٹیکس کیا I survived یا تو جب میں وہاں پہنچا میں وہاں سے دو گھنڈے کی ڈرائی پہ ہوتا تو نائیٹی کی سپیڈ پہ گئی مجھے نہیں پتا وہاں ہسپرال پہنچے میں نے وہاں دس پناہ سار کھام کیا وہ سب چانتے تھے بڑا بڑ مجھے لے گئے انہوں نے مانیٹر سے مجھے لگایا بلڈ بلڈ نگایا نارمالی جو ٹروپونین ہوتا ہے جب اگر آپ کو ہارڈ اٹیک ہو تو ٹروپونین ہوتا ہے 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 تو جب انہوں نے EKG کی تو پرفیکٹلی نارمال ہوتا ہے سائنس ریدم ہارڈ ریڈ لائک سیونٹین یو سکسٹی سمتھی وہ بڑے پریشان ہوئے انہوں نے پھر ایکو کارڈیگرام کیا اس میں کوئی ڈیمیج نہیں تھا والموشن بلکل ٹھیک تھی اجیکشن فریکشن جو ہوتا ہے انہوں نے پھر نیکس ڈی میرا انگیوگرام کیا تو انگیوگرام میں دو جو گراف سے جو پہلے لگے ہوئے تھے وہ بلکل تھے لیکن کوئی والموشن میں ڈیفیکٹ نہیں تھا کوئی اجیکشن فریکشن میں کمی نہیں تھی تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا اب میں یہ نہیں کہتا کہ شاید ان کو میرا واسے یقین تو یہ ہی ہے کہ میں نے ٹریک کیا تھا لیکن چونکہ لوگر نے یقین نہیں کرتا اس لئے میں اس کو فورس پول ہی نہیں کہا رہا لیکن یہ پاسیبل ہے بلیب نہیں میں اس کی کوئی یہ ممکن نہیں ہے کہ میں نے ایک کارڈیالوجس سے بھی میرے دوستی ہیں کہ آپ کی ٹرپوننٹ ٹونٹی ہے اور آپ کا مسل ڈیمیج نہیں ہوا یہ جیب سی بات تھی درہالت یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس دا وہی بات ہے نا کہ جیسے آپ کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کا یقین پڑ جاتا ہے تو یہ ہی ایک پڑ جیسے ہیں آپ پھل کے دوکٹر میں یہ گیا رہا ہوں تائم بلاتا اہیر میں آئیں صدار بکل مات کے لئے نام حیر بات سب سے بزارش کریں موسیقی ناظرین و ناظرین اور انتہائی قابلے اکرام تاگر صاحب اور میرے قابلے عزید مائن اور مہینے السلام علیکم موسیقی جیسا کہ آج مجھے دیسی صاحب کی سرکاری مصروفیات کی وجہ سے انہیں جہاں سے لیل کرنا پڑا اور اس کے لئے مجھے جہاں بھی جہاں بلکہ میرے لئے یہ قابل اکراز اور قابل فخر بات تھی کہ میں سیرت سٹڈی سٹڈر میں تلیتہ فجابے تشریف رہا ہوں اور مجھے ایک انتہائی دوشی ہو رہی ہے کہ سیرت سٹڈی کے حوالے سے اگر میں اس کو مرسوب کروں سیرت و نبی کے حوالے سے تو اس کے لئے خاص طور پر میں اس دعات کے بارے برکل کے بارے میں چاندر مزار شاہر کے بارے بتانا چاہا رہا ہوں کہ آپ کی دعات میں مبارکہ اپنے آپ میں ایک انتہائی سیرت کے حوالے سے جیو آنا جو نام اس دنیا میں آیا وہ حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میں اس چین شائح دولار کی کیا طریف کار سکتا ہوں کہ جس کی خاطر رب زلجلان نے تمام ارزو سماوات، لوگ کلم، جنو بشر، حچر و شجر، ویڈش و تیور حتیٰ کہ نبت آتو جمد آتو وڑیور بشر آپ کی ذات مبارکہ سن پانچ سو کتر میں اس جہان فانی میں جلوہ فغل ہوئی جانت رہے ہیں کہ آپ اسلام کی حوالے سے میں اگر یہ کہنا چاہوں کہ جو ذات مبارکہ جس کی ہم کسی بھی پہلو پہ ہم ڈرمسٹری ڈالیں تو ہمارے لئے وہ کاملے بشر ہے کاملے فرصد نمونہ ہے ہمارے لئے مطلب آلہ رہا ہم وادے کے حوالے سے جائیں تو حضور پار نے اس کے ساتھ بھی وعدہ کیا اور ایک اور شاہ سے وعدہ دکھ کے بھول گیا اور آپ کی ذات مبارکہ ایک دن دو دن اس کا انتظار کرتی رہی اور جب تک وہ نہیں پہنچا مطلب آپ اس جگہ سے مطلب تشریف نہیں لئے تو اس کے لئے مطلب ہمیں صیرت سے ٹٹوی کے حوالے سے یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اقلام کے حوالے میں جہاں بھی ہم مسائدن میں جاتے ہیں وہاں بھی نبات بھی ہے قرآن کی بھی تعلیم بھی جاتی ہے لیکن یہ جو ادارہ ہے اس لئے آکے مجھے پوشی اس لئے ہو رہے تھے کہ یہی صیرت بیسکلی انسان کو انسان بھانا نہیں ہے صیرت کے حوالے سے مطلب جتری میں اس کی مطلب اس ادارے سے تعریف کر رہی ہے یہاں بھی جتنا بھی مطلب تعلیم کے حوالے سے کیا جاتا ہے وہ میرے لئے انتہائی کامل فاصل بات ہے دوسرا میں علامہ اقبال کے حوالے سے جیسا کہ ایک انتہائی ہوں ہمارے لئے بھی کامل اطلاع میں بڑا فخر والا دینا ہے علامہ اقبال کے حوالے سے میں شائر کروں گا یہ خودی کا فلسفہ تو ایک چھوٹا فلسفہ نہیں ہے یہ خودی کا فلسفہ جو ہے بارے لئے کامل بچر ہے بارے لئے کامل نمونہ ہے خودی سے کیا علامہ اقبال نے اس کو ایسے نہیں کہا تھا خودی بیسیکل یہ خودداری کا نام ہے یہ جانبے انسان کے اندر یہ شہر پیدا ہو جائے کہ مطلب وہ یہ کام کر سکتا ہے اس کے اندر جو اس کی جو انرٹیز ہیں جو پوٹینشل اس کی اندر ہے اگر اس کا اس کو اگائی آ جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ترقی سے نہیں رکھ سکتی اس کی بارے میں آپ یہ ہے جو خودبہ اللہ باب میں آپ نے ہمیں ایک آن لائن تھی وہ آن لائن کیا تھی بسکلی مطلب مصرمانوں کے حوالے سے ازادی کی حوالے سے ہم لوگ جب 1850 کی جنگیں ازادی تھی اس میں ہمیں پسوائی ہوئے مصرمان پھر میں چاہے لگے لگے کہ ہمیں کس طرح افرٹ کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے تو بسکلی یہ جو ذات ازاد ہیں ازادی تھی آپ کی جو علام اقبال کی جو ذات تھی سیارکورٹ کے حوالے سے یا ہمارے سیارکورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ قابل فخر ہے مطلب ایک ایسی ذات جس سے پوری آپ اس کی حصفی اٹھائیں اس کی طریق اٹھائیں تو مطلب ہمارے لیے وہ بھی قابل نمونہ ہیں انیس سو تیس میں علام اقبال نے یہی فرما رہا ہے ہمارے لیے بھی جو جمعہ رہا ہی حدود ہیں جو ہماری آؤٹ لائن ہے اگر اس کے مطابق ہمیں ایک خیطہ دیا جائے اس سے پہلے تو ہم کوشش کر رہے تھے حالانکہ جب بھی برسگیر کی طریق میں سن سالسو بارہ میں جب عمد نمکہ سے نے اس طرح ضمیر پر قدم رکھا تھا تو اسلام اسی وقت مرنے وجود میں آ لیا تھا لیکن آپ کی یہ کوششیں کیونکہ تو سویٹس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارے لیے جو ہے نا کیونکہ بیسیکل ہوت جو یقین رکھتے تھے دو قومی نظریہ پر رکھتے تھے یہ دو قومیت کو جو نظرہ اعلام اکبار نے دیا تھا میں اس کے لئے جب اعلام اکبار یہ فرمایا کہ ذرا سے نام ہو یہ بڑی ذرفیت ایسا تھی تو ہمارے لیے دو چیزیں جو میں اس سوالے سے آگے ڈانکہ صاحب نے بڑا اچھا مطلب جو انشاءاللہ فرمائے دو چیزیں میں کہتا ہوں کہ جو ہمیں اسلام نے دیا اگر ہم اس بھی آج بھی ہمارے درامت کرنے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جو پیچھے آگے ترقی کرنے سے نہیں روح سکتے اس بھی ایک ہے کہ کہ انسان میں جو کوشش کی اسے ہوئی ملتا ہے دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ امالوں بنی یاد کہ امالوں جو داروں مطال ہیں وہ نیوت اپا رہے ہیں پوری آپ دنیا کی طریق اٹھا کے دیکھ لیں آپ قانون کے حوالے سے دیکھ لیں تو ہر چیز میں جو بیس کاری ہو آپ کی انٹینشن کاری ہے یہ جو اسلام نے ہمیں جو پہلے بتا دی تھی ہماری نیا صاف ہے تو یہ دعا کا جو ہمیں دیا گیا اسلام نے دعا کے بارے سے بتائے کیوں کیا گیا کیونکہ انسان ہے انسان سے اچھے خود مخلوق آفت ہے لیکن یہ ہے کہ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان کو ہم خریفتے کے برابر نہیں کہہ سکتے وہ اطلاق اور ہیں یہاں انسان کی اچھے خود اس حوالے سے یہ جو کنسیپ رکھا گیا تھا دعا گیا کہ مافی کی صورت میں کہ ہم یہ جو انہیں انسان سے غلطی ہیں ہم مطلبی رہتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر انسان کی نیا صاف ہے اور اس کی نفسیت آتے ہیں تو تو خدا کتاب مارے تعالی اسے جو نہ معاف کر دیں دوسرا آپ کو یہ ہے کہ کتنی آپ کوشش کرتے ہیں دنیا میں میرا یہ بھی ایمان ہے میں نے کتنی انسان میند کرتا ہے کہ اس انسان کی میند رائے دانی جاتی ہے کتنا آپ یادہ آپ کوشش کرتے ہیں انتنا یادہ آپ کو پھل ملتا ہے تو اس حوالے سے مطلب میں آپ سب کو غورت بات دیتا ہوں حوالے سے ایک ایسی ہستی نیک ہے جس نے آپ کو اپنے خطور بٹھا کے پڑھیں اس لی میں جب وہاں انہوں نے قائد اعظم دراب کر دیں اعظم سانسوں لکھیں تو اس میں یہی مطلب ان کا جو فرص ہوا ہے کہ قوم کی حوالے سے قوم کی گھڑپ جو تیروں کی ان کے جو شعور اور بیڈالی کے حوالے سے وہ اس میں اپنے دلوان مطلب ان کی جو شخصیت کی وہ یہ چیزیں کہنا چاہا رہا ہے دوسرا آخر میں میں آپ سب سے ان کا بھی ادا کرتا ہوں اور مطلب کے حوالے سے ایک شئے پیش کرنا چاہا ہوں جانت لوگ کی ندر بس رسو کبھی اے بطن تری استقامت تر ہم پہ گذرے قیامتیں لیکن تُو سلامت رہے قیامت کا ایک اعلان ہے کہ سیڈسٹریڈی سینڈر کے ممبر تاؤت سائیڈ 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 وائچ پیلیڈرن ان کے بائی پہت ہو گئے ان کا توبر یہ کنسارفورٹ میں نماز اتنا ہے ابھی نماز کا وقت پہ رہا ہے اور ایسا بہت رہا ہے وہ کروڑا کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 ڈاکس صاحب کا بہت شکل گیا اور دوسرے بھی موضوع میں ہماناں کا خاص طور پہ آج انہوں نے ایک رسارچ کے مطلق سیرت انعبی پہ بات کی بذریہ رہاں پہ پا اور یہ میں ضرور کروں گا کہ ایک بات جو ہے اس کو انڈیکیٹ کرنا ضروری ہے آپ یہاں تشریف فرما سیرس ٹیڈی سیٹر میں تو اللہ اگر قرآن بھیج دیتے تو شاید دنیا میں اتنی فلا نام اللہ نے قرآن کے ساتھ صاحبِ قرآن کی جائے لہذا جب بھی آپ کو مینویل بھی آئے گا تو اس کو سٹڈی کرنے والا تیچر اچھا ہوگا تو پھر وہ سمجھ سکے گا تو یہ ہماری خوش قسم کی ہے کہ ہم سیرت نبوی پہ یہ ادانہ بھی ہے اور یہ سیرت کی طرف دنیا کی توجہ دلانا چاہتا ہے کہ دیکھئے قرآن اٹیلا تجھ نہیں کر سکا جب تک آپ سیرت نبوی کی طرف آئیں گے آپ کو موڈل آپ کو ہدایت آپ کو انسٹرکشن وہاں سے ملے گی اوپر آپ کے شیر ہے یہ آپ کے اوپرے لیکسر کیا دنیا پورا سبو جاکے گوگل پہ اس سے ہر پس کو بارا کریں دنیا کی ہر کام آپ محنت سے کر سکتے ہیں لیکن جو ہی آپ کو پرابلم ہوگا جو ہی آپ کو اندھیرہ آئے گا تو ٹیمپ آپ پر رسول پاک ملے گی جو کہ حل ہوگی تو یہ قیامت تک نہیں ہوتا آئے گا تو انشاءاللہ یہ جو ادارہ کام کر رہا ہے یہ اسی روح پہ ہے اور اقبال کیونکہ آج کے رسول ہیں طبی تو وہ کہتے ہیں کہ اصل بات تو وہ ہر وقت ایک ہی ان کا جملہ ہوتا ہے ایک ہی محمد سے وفا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب جب بھی کوئی انسان سیرت نفید کی طرف آئے گا واللہ سیحہ ملے گا آپ کا بہت دیا آپ نے بہت تفصیلاً آج قوم کے زندہ ہونے کی جو ایک نفید سنائی ہے وہ حقیقتاً یہ ہی ہے انشاءاللہ جلدی ہی ہمارا ملک یہ ٹینٹ سے پر پورا ہے ہم اپنی اثر مندلے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ ربان آتنا فِرْنِ حَسْنَاتَمْ فِلْآخرَتِ حَسْنَاتَمْ وَقَنَضَابُ اللَّا وَقَنَضَابُ تَبْرِ وَقَنَضَابُ نَحْشَدِ وَقَنَضَابُ نِسَانِ یا اللہ اس نیک محفل میں جو جو بھی پروردگار آپ کی اور آپ کے حبیب کے مطلق باتیں ہوئی ہیں ان کو پروردگار عملی صورت مطلق ہمارے جانے کی توفیق عطا فرما یہ ملک جس مقصد کے لئے بنا ہے انشاءاللہ اللہ اپنا قرم کرے ہم جلد ہی اپنی منزل کو پائیں گے اور اس یقین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے کہ یہ جو ملک ہے یہ صحیح طور پر ایک مکمل فلاحی اسلامی میڈیا بن کر رہے گا کہ اس کے بعد نیچے باجمال نماز بھی ہوگی اس سے پہلے یہ دو چھٹ چھٹے نام ہیں میں پرخواست کروں گا قرآنی شروع سے کہ وہ تشریف لائے مجھے بہت شکریف بہت شکریف بہت شکریف بہت شکریف بہت شکریف بہت شکریف بخواست کفی کنٹ کی Books بہت شکریف بہت شکریف اور کیت سانے تاروس موسیقی 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 موسیقی